پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک بات پر پیسے سے بہت کچھ ہوتا ہے نمسکار دوستوں کہتے ہیں زندگی کھل کے جینے کا ہی نام ہے پر کیا ہم سچ میں اسے کھل کر جی پاتے ہیں یہ سوال آ کر ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے کہ کیا ہم جتنا کماتے اور بچاتے ہیں وہ کافی ہے ان سب کے جواب میں اُلج کر کتنی بار ہم اپنا من مار کر چلاتے ہیں پر ذرا سوچئے اگر آپ کو ایسا نہ کرنا پڑے تو کچھ ایسے ہی نویش یعنی انویسمنٹ سے جڑے حل ملیں گے رمیت سیٹ کی لکھی کتاب I will teach you to be rich سے اور اسی کی ہم چرچہ کرنے والے ہیں بیسے بک کا نام بڑا ہی الگ اور آکرشک ہے جیسے لگتا ہے کہ امیر ہونا بھی ایک کلا ہے پر سچ مانئے کتاب کے آخر حصے تک پہنچ کر آپ کو لگے گا کہ یہ قسمت سے زیادہ آپ کی سمجھداری اور سوج بوجھ ہے جو آپ کو امیر بناتی ہے لیکھا کے حساب سے کھانا اور پیسہ یہ دونوں ہی کچھ حد تک ایک جیسے ہوتے ہیں دیکھیں نا کھاتے وقت ہم کتنی کیلوری کھا جاتے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ویسے ہی جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر اس کا بھی حساب نہیں ہوتا کیلوریز ڈائیٹ اور ورک آؤٹ جیسے بھاری شبد زیادہ سمجھ نہیں آتے پر بولنے اور سننے میں اچھے لگتے ہیں اسی طرح پیسوں کے ماملے میں سٹاک اور انٹریسٹ ریٹ یعنی بیازدر ان سب کے بارے میں جانکاری ہو نہ ہو سننے میں بڑے کام کے لگتے ہیں بڑے بڑے ادیوگپتی یا امیر لوگ پیشے سے وطیع جانکار یعنی فنانچل ایکسپرٹ نہیں ہوتے بس ان میں پیسے کو صحیح طریقے سے کمانے اور جوڑنے کی سمجھ ہوتی ہے یہ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا ہم اور آپ اسے بنا لیتے ہیں اب جانکاری ایک ایسا سادن ہے جس سے یا تو ہم اوپر اٹھ سکتے ہیں یا پھر اور گہری کھائی میں گر سکتے ہیں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پیسے کے نویشن انویسمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کئی بار ہمارے پاس بہت زیادہ طریقے ہو جاتے ہیں ایسے میں ہم صحیح سمیہ پر صحیح فیصلہ کر ہی نہیں پاتے اس بارے میں بیری شوڈز کہتے ہیں کہ ہر دس نئی سکین کے ساتھ دو پسنٹ گراہک کم ہو جاتے ہیں جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جانکاری بھی نقصان کرتی ہے لیخک کا ماننا ہے کہ 35 سال کی عمر سے اگر آپ اپنے پیسوں کا نویش لگ بھگ دس سالوں کے لیے کر دیں تو 65 کی عمر تک آپ کو بہت اچھی رقم مل سکتی ہے پیسے کے حساب کو سمجھنے میں جتنی دیر کی جائے گی اتنے ہی کم فائدے کی سمبھاونہ ہوتی ہے پر کہتے ہیں نا جب جاگو تب سویرہ اسی لیے آپ کو پریشان ہو کر ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کتاب میں بتائے گئے اپائے آپ کی اچھی زندگی کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں گے لیکھک کو لگتا ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو صحیح طریقے سے اس لیے بھی نہیں سمحل سکتے کیونکہ ہم نے کچھ انجان باتوں کو خود پر بہت خاوی کر لیا ہے جن کی وجہ سے ہم چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پاتے اس میں اگر سب سے پہلا دوشی کوئی ہے تو وہ ہے میڈیا یعنی سنچار مادھیم جہاں آپ کو آئے دن ایسے تتھے اور آکڑے سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں جو کچھ وششگیوں کے انمان پر آدھارت ہوتے ہیں اور ان سب کو سننے پر دماغ میں ایک کشمکش ہونے لگتی ہے اس کے بعد آتی ہے لوگوں کی اپنی کچھ حادثیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نیا اور بہتر کرنے کے لیے نہیں ہوتا بس یہ بہانے بنانے کو تیار ہوتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں پہلا بہانہ جس کے مطابق سارا دوش لوگ اپنی آمدنی کو دیتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے بچت نہیں کر سکتے یا انہیں اپنا من مار کر رہنا پڑے گا تو وہی اوروں کی مانے تو بہت سارے ایسے دوش ہمارے سسٹم میں ہیں جن کی وجہ سے امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی طبقے نیچے کئی بار لوگ اپنی شکشہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب سکول میں ہی پڑھایا جانا چاہیے یہ سچ ہے کہ کریڈٹ کارڈ والے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں پر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرح ہم بھی اپنا اچھا برا سمجھ کر پیسے کا نویش کریں جس سے ہم ان سے زیادہ فائدہ کما سکیں سب پر آروپ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم خود سمجھدار اور ذمہ دار بن جائیں لیکھک کے اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر انسان جو شروعات سے شروع کرنا چاہتا ہو وہ ان کی طرح ٹھوکریں نہ کھا کر اپنا ہر ایک قدم سمحال کر چلیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی اگلے بھاگ میں جانیں گے کچھ آسان انویشمنٹ یعنی نویش کے طریقے تو اس لئے آپ جڑے رہے ہیں میرے یعنی پیوش کے ساتھ دیکھیں جو ڈر ہوتا ہے نا وہ نہ آپ کو کبھی کچھ نیا کرنے دیتا ہے نہ ہی سیکھنے دوستو میں پیوش ہوں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی دوارہ لکھت کتاب I will teach you to be rich کی جس میں بتائے گئے ہیں کچھ ایسے طریقے جن سے ہم اپنی محنت سے کمائے پیسوں کو اور بڑھا سکتے ہیں لیکھک کو لگتا ہے کہ ہمارا ڈر کئی بار ہمیں اپنے پیسوں سے جڑے صحیح فیصلے نہیں لینے دیتا اور یہ ڈر پوری طرح غلط بھی نہیں ہے جس پیسے کے لیے ہم اتنی کڑی محنت اور مشکت کرتے ہیں اس کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں جھوک سکتے پر پھر اگر کچھ رقم کو ہم نویش کے لیے بچا کر ایک چھوٹا سا جوکھم اٹھا بھی لیں تو اس سے ہمیں بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا اور ہمیں صحیح غلط کی پہچان بھی ہو جائے گی ان سب کے بیچ میں آتا ہے وہ پہلو جس کو ہم چاہ کر کے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہ ہے کریڈٹ کارڈ سے جڑا آئے دن کمپنیوں کے کال آتے ہیں کریڈٹ کارڈ سمبندت جانکاری دینے کے لیے جن کو میں اور آپ ہم سبھی انسنا کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس میں صرف بینک کا فائدہ ہے اور دوست یقین مانئے لیکھک کے وچار سے یہ سچ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کریڈٹ کارڈ کے خرچوں کو سمیں عوضی کے اندر چکا دیں تو نہ کوئی بقایا ہوگا اور نہ ہی اس سے آپ کو نقصان بلکہ آپ فائدے میں رہیں گے کتنی بار ہم ادھار لینے سے ڈرتے ہیں یا کچھ کارڈوں سے بینک بھی آپ کو ادھار یا لون نہیں دے پاتے ایسے میں کم وقت کے لیے اپنے ہی جمع پیسوں سے لیا گیا ادھار برا اپائے نہیں ہیں اب کریڈٹ کارڈ کے ساتھ بہت سارے ایسے انام بھی ملتے ہیں جن سے آپ اپنے چھوٹے موٹے خرچے پورے کر سکتے ہیں کچھ وشیشک یہ کریڈٹ کارڈ کو غلط بتاتے ہوئے ان سے بچنے کی سلاح دیتے ہیں پر لیکھک کو لگتا ہے کہ جب تک آپ ان پر لیے ادھار کو سمیں سے چکا دیتے ہیں تب تک کریڈٹ کارڈ آپ کے لیے برے ہو ہی نہیں سکتے ویسے آپ نے پڑھائی کے لیے ملنے والے ادھار یعنے ایڈوکیشنل لون کے بارے میں سنا ہوگا ان میں ایک مشکل آتی ہے کہ بچے اپنے ادھار کو چکانے میں ناکام ہوتے ہیں اور اس میں شکشہ سنستانوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کئی سارے لوگوں سے بات کرنے پر لیکھک کو یہ سمجھ آیا کہ کتنے لوگ پیسوں کا غلط طریقے سے نویش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے پیسے بڑھ نہیں پاتے اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے لیکھک کا ادھش بھی یہی تھا وہ لوگوں کی اس کام میں مدد کرنا چاہتے ہیں اب لیکھک بتاتے ہیں کہ کیسے بڑے بھاری شبد جیسے ایبیٹا کو سمجھنے کے چکر میں لوگ کریڈٹ کارڈ رپورٹ اور کریڈٹ کارڈ سکور کے مہتوں کو سمجھنا بھول جاتے ہیں جبکہ اگر کسی کے جمع پیسوں کا حساب صحیح ہو تو اسے ویسے بھی امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اتنا ہی نہیں ان دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ پر بڑی بڑی چیزیں خرید کر فائدہ بھی پاسکتے ہیں بس کریڈٹ کارڈ سکور کو سمجھنے کے لئے اتنا دھیان رکھیں کہ تیس پرتشت آپ کے خرچوں کے احتحاس اور نئے پرانے کریڈٹ کارڈ کے خرچوں سے بنتا ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ سکور اس کے بعد باری آتی ہے کریڈٹ کارڈ رپورٹ کی جس میں آتی ہیں آپ کی کچھ ضروری جانکاریاں سبھی کریڈٹ کارڈ کی سوچی کس سے کس کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے لیٹ فیز یعنی ولمب شلک اور لیے گئے ادھار اب آپ ہی بتائیے ان دونوں ہی پہلوں پر نظر رکھنا کتنا مشکل ہے ایک اچھا کریڈٹ سکور آپ کو بڑے لاپ دے سکتا ہے اس لیے ان کی طاقت کو سمجھئے اور بینا دیری آج سے ہی اپنی تیاری کرنا شروع کر دیجئے امیر لوگوں اور باقی لوگوں میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ باقیوں سے پہلے ہی دماغ میں تیاری کر لیتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ خالی ہاتھ نہ ہو اب کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اتنا جاننے کے بعد آپ کے مند میں آ رہا ہوگا کیا آخر بینک والوں کے پاس تو اتنے سارے طرح کے کریڈٹ کارڈز رہتے ہیں ان میں سے اپنے لیے بہتر کارڈ کیسے چنے تو لیکھک نے اس کا بھی ایک آسان اپائے بتایا ہے جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی صرف سامنے آ رہے کسی بھی کریڈٹ کارڈ کو بینہ سمجھیں نہ لیں ہمیشہ وہی کارڈ چنیں جس سے آپ کو فائدہ سب سے زیادہ مل رہا ہو اور ایک اچھا کارڈ لینے کے بعد اسے لمبے سمجھ تک استعمال کریں اس کے بعد اگلا پڑھاواتا ہے آپ کے کریڈٹ کارڈ سمبندت کچھ خاص باتوں کو دھیان میں رکھنے کا جس سے آپ سب سے زیادہ منافع کما سکیں بار بار اس بات کو سمجھایا ہے کہ اپنے کریڈٹ کارڈ پر کوئی ادھار بقایا نہ رکھیں جس سے آپ کا کریڈٹ سکور خراب نہ ہو دوسرا اپنے وارشک شلک کو ماف کرنے کے لیے ضرور بات کریں اور صرف وہی کارڈ چنیں جس پر کوئی شلک نہ ہو تیسرا اپنے کارڈ پر بن رہے وارشک بیازدر کو کم سے کم کروانی کی کوشش کریں اپنے کریڈٹ کارڈ کو زیادہ سمجھ کے لیے کام میں رکھیں تاکہ آپ کی کریڈٹ کارڈ ریپورٹ اچھی رہے اور آپ اس پر ادھار لے سکیں وہ بھی کم بیازدر میں کریڈٹ کارڈ پر جمع دھن راشی کو بڑھائیں پر یہ صرف تب کریں جب آپ کسی کرزے میں نہ ڈوبے ہوں اور آخری ہے آپ کو ان کارڈ پر ملنے والے فائدے جن سے آپ بیما باہر گھومنے پھرنے کے خرچے اور اپنے وارشک شلک چکا سکتے ہیں اگر آپ ایک آنکلن کریں تو کریڈٹ کارڈز آپ کے کتنے کام آ سکتے ہیں یہ سمجھنا بہت آسان ہے بس چاہیے تھوڑی سی جانکاری اور جاگو رکتا اس بھاگ میں بس اتنا ہی اپنے کریڈٹ کارڈ سے جڑے ہوئے انبوہ ہمارے ساتھ ساجہ کریں اور آپ نے ان سے کیسے فائدے اٹھائے یہ بھی ہمیں بتانا نہ بھولیں تو بنے رہیے میرے یعنے پیوش کے ساتھ نمسکار دوستو میں ہوں پیوش اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی بک آئی ویل ٹیچ یو ٹو بی رچ کے بارے میں دوستو لیکھک ایک بات کہتے ہیں کہ ادھار بھی دو طریقوں کے ہوتے ہیں اچھے اور بڑے لیکن سچ کہوں تو ادھار کسی بھی حال میں آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیتا لیکھک کے حساب سے جانکاری ہی کافی نہیں ہے نظریہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو منی سائیکالوجی یا پیسے سے جڑی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں اس سوچ کے پیچھے بچپن سے سکھائی گئی باتیں ہیں انسان میں ہمیشہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اس لیے اگر دوسرے ہم سے زیادہ کرز میں ڈوبے ہیں تو ہم بے فکر رہتے ہیں بڑے ادھار کو چکانے کے لیے چھوٹی کوشش تو سمجھی نہیں آتی بیاز دینا کسی وارشک شلک جیسا ہی لگتا ہے اس لیے اس پر آنکھ بند کر کے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں اور ایک بڑی غلط مان سکتا ہے کہ سارے کریڈٹ کارڈ والے صرف گراہک کو پھسانا چاہتے ہیں جس وجہ سے کریڈٹ کارڈز تو شروعات سے ہی ہمیں دشمن لگنے لگتے ہیں کئی بار اپنے ہی پیسوں کا حساب ٹھیک سے پتا نہیں ہوتا اب ایسے میں کیا اور کتنا ہے یہ بھی سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان سبھی عادتوں میں جب تک بدلاب نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی جانکاری آپ کو امیر نہیں بنا سکتی سالوں پرانے طریقے ہی آج بھی اپنائے جاتے ہیں نتیجہ جہاں کل تھے وہیں آج بھی پائے جاتے ہیں پیسے جب کچھ سمجھ نہ آئے تو کسی کی مدد لینا بری بات نہیں ہوتی لیکھا کے ایک طریقہ بتاتے ہیں جسے آپ اپنے ادھار کو آسانی سے چکا سکتے ہیں مان لیجئے جس سے کرز لیا ہو کیوں نہ اس سے بچنے کی جگہ اپنی پریشانی بتائی جائے کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جیسے اپنے بقایا پیسے پانچ سال کی جگہ دس سال میں چکایا جا سکتے ہیں یا نہیں آپ چاہیں تو رقم کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ادھار دینے والے سے ہی جان کر آپ بقایا پیسے آسانی سے چکا سکتے ہیں سوچئے ایک فون کال پر آپ کتنا کچھ حل کر سکتے ہیں ہے نا اپنے بلکل نجی باتیں بتا سکتے ہیں پر اپنے ادھار کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے اس کے پیچھے ہے ان کی ہچکچا ہٹ وہاں سبھی لوگ بہت حد تک ادھار پر ہی جیتے ہیں امریکہ ویسے ایک امیر دیش ہے پر وہاں لوگ ہر مہینے سب سے کم رقم جمع کر کے بھاری بیاج در بھی چکاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں لیخک کہتے ہیں کہ اپنے کریڈٹ کارڈ پر چڑھ رہے ادھار کو تیزی سے چکانا چاہیے کیونکہ جتنا ادھار باقی رہے گا اتنا ہی بیاز بڑھے گا کریڈٹ کارڈ سکور بھی خراب ہوگا اور آپ شانتی سے جی بھی نہیں پائیں گے آپ جتنی جلدی اور جتنی زیادہ رقم چکاتے ہیں اتنا ہی کم انٹریسٹ ریٹ آپ کو دینا پڑتا ہے اور ادھار بھی وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اس بھاگ میں لیخک نے پانچ ایسی ضروری چیزیں بتائی ہیں جن سے آپ اپنے پیسے جلدی اور آرام سے چکا سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے حساب کو پکا کریں مطلب یہ کہ کتنا کہاں بکایا ہے یہ نوٹ کریے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے دوسرا پہلے کس ادھار کو چکانا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے اب کئی لوگ چھوٹے کرز کو چکانا صحیح سمجھتے ہیں تو کچھ بڑے کرز کو ویسے تو یہ آپ پر نربھر کرتا ہے پر لیخک کے سجھاو انسار پہلے چھوٹے کرز کو چکا کر خود کو ہمت دیں دھیرے دھیرے بڑے کرز کو بھی ایسے ہی چکائیں تیسرا ہے اپنے واشک بیازدر کو کم کرنے کی کوشش کرنا آخر سارا کھیل بیاز کا ہی تو ہے لیخک کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں پر ہر بار آپ کے حساب سے بیازدر کم ہو جائے یہ ضروری نہیں پر ایک پانچ منٹ کی باتچیت کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے چوتھا ہے اپنے پیسے چکانے کے سادھن کو سمجھنا اپنے ادھار کو چکانے کے لیے یا تو ایک خاتے سے دوسرے میں پیسے جمع کر سکتے ہیں یا کسی اور ادھار سے پچھلے ادھار کو چکا سکتے ہیں لیکن لیخک خرچے پر انکش لگانا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے یعنی صرف ضروری چیزوں پر ہی پیسے خرچ کیے جانے چاہیے یہ طریقہ سننے میں بھلے ہی اتنا مزیدار نہ ہو پر کام تو یہ ہی کرتا ہے پانچوان اور آخری کام ہے آج سے شروعات جتنا وقت برباد کیا جائے اتنا ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے سب سے پہلے بینا سمیہ گوائیں اپنے ادھار کو چکانا شروع کریں امیر ہونے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے پر چھے ہفتوں میں آپ پیسے کو صحیح طریقے سے سمحالنا سیکھ سکتے ہیں جس کے لیے پہلے ہفتے میں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلے اپنے کریڈٹ کارڈ سکور اور ریپورٹ کو سمجھیں اگلا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ کا شلک ماف کرائیں یا اگر آپ ایک نیا کارڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کام میں لگ جائیں اس کے بعد ہر مہینے اپنے خاتے سے پیسے کٹوائیں تاکہ کوئی بھول چکنا ہو چوتھا اپنے ادھار کو چکانے کے لیے ایک ہفتے کا سمجھ لے کر بینا دیر اسے چکانے میں لگ جائیں یہ آخری کام آپ کو راحت دے گا اور آپ اپنے پیسے کی قیمت سمجھ پائیں گے تو اس بھاگ میں ہم نے سیکھا ایک ٹریڈٹ کارڈ اور اس پر بقائے ادھار کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں آگے کے بھاگ میں ہم پیسے اور بچت سے جڑے کچھ اور پہلوں پر بات کریں گے اس کے لئے آپ بنے رہی میرے انہ پیوش کے ساتھ جیسے آنکھیں دل کا حال بتاتی ہیں ویسے ہی آپ کا خاتہ آپ کی جیب کا حال نمسکار دوستو میں پیوش بات کر رہا ہوں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی بک پیشلے بھاگ میں ہم جانیں گے کچھ بینک خاتوں کے بارے میں بینک خاتہ سن کر آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ جانکاری تو سب کے پاس ہوتی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کا سمجھ آگیا ہے لیکھ بتاتے ہیں کہ آج زیادہ تر لوگوں کے اچھے لگتے ہیں جن کو جیسا بتا دو وہ بس ویسے مان لیں پر یہاں پر بات آتی ہے گراہ کی جاگ رکھتا کی صرف ایک اچھا انبھا ایک بینک کو اچھا نہیں بنا سکتا ایمازون کمپنی کے سی ایو جیف بیزوس کا مان ہے کہ اچھا انبھا ہر بینک چونتے سمیں بھی ہم صرف وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں پھس جاتے ہیں اور خود کا نقصان کر لیتے ہیں سالوں سے ایک ہی بینک سے جڑے ہونی کی وجہ سے لوگ نئے بینک میں کھاتا نہیں کھول پاتے لیخک نے پھر دہر کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس بینک کھاتے کو بند کر دیں ایک شخص سے بات کرنے پر لیخک کو پتا چلا کہ وہ اپنے بینک سے ناخش تھے پر وہاں آٹھ کھاتے کھلے ہونی کی وجہ سے وہ اس بینک کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے ان کے لیے نیا بینک ڈھونڈنا بہت سمیں برباد کرنے والا کام ہو جاتا لیخک کو لوگوں کی یہ عادت بلکل سمجھ نہیں آتی ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک دن بھی سوچ کر اس کام پر لگ جائیں تو تھوڑی سی کوشش سے ہی بات بن سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحی بینک ڈھونڈنا ایک بڑا کام ہے تو وہیں کچھ لوگ اپنے پہلے خاتے سے اتنا لگاو رکھتے ہیں کہ اسے اور اس بینک کو کبھی نہیں چھوڑ پاتے اب ان سب باتوں سے آپ کا پیسہ سرکشت رہے گا یا نہیں یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے لیخک اکاؤنٹ آپ کے روز مرہ کے خرچے اٹھاتا ہے اس سے آپ ایٹی ایم یا کریڈٹ کارٹ جوڑ سکتے ہیں اور ان میں سب سے پہلے بھاری شلک لگائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی لیکھا کے پاس کچھ اپنے جن پر بات ہوگی آگے اٹھائی جا سکتی ہے ان میں رکھے پیسے ایک سے پانچ سال تک کے لیے الگ سے بچائے جا سکتے ہیں اب یہ تو وہ بات ہیں جو آپ میں سے شاید کئی لوگ جانتے ہوں پر جو آپ نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ ان دونوں کھاتوں کو ہمیشہ الگ بینکوں میں کھولنا چاہیے بینہ مول بھاو کے تو آپ سبزی نہیں خریدتے پھر بینک کھاتا کیسے کھول سکتے ہیں ہمیشہ بینکوں کے بیازدر اور شل کی تلنا کر کے دیکھیں جس جگہ چالو کھاتا ہو اسی جگہ کوئی اور کھاتا نہ کھولیں اپنے چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے اس چالو کھاتے کو استعمال کریں اور بڑے نویش کے لیے بچت کھاتے کو ایک بینک گرہک نے لیکھک کو بتایا کہ ان کے پاس بہت کم پیسے تھے اس لیے وہ ان پر زیادہ محنت نہیں کرتے تھے ایک ہی جگہ سارے کھاتے کھول رکھتے تھے لیکھک اس بات پر دیں اچھی عادتیں ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہیں آگے اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے لیکھک نے تین طرح سے بینک کھاتے کھولنے کی بات کہی ہے پہلے جہاں پر آپ ایک ہی بینک میں دونوں طرح کے کھاتے کھولتے ہیں آج شاید ہی کوئی ہوگا جس کے پاس اس میں آپ کو چالو کھاتا کسی بھی پڑوس کے بینک میں کھول جہاں آپ پر الگ سے کوئی شلک نہ لیا جائے اور بچت والا دوسرے بڑے بینک میں جہاں سے آپ کو زیادہ منافع ہو اور اس طرح ضرورت پڑھنے پر آپ اپنے چالو کھاتے سے بچت کھاتے میں پیسے بھی جمع کر سکتے ہیں تیسرا ہے وہ جس کے لئے تھوڑی زیادہ محنت لگتی ہے پر اس محنت کا پھل بھی بہت میٹھا ہوتا ہے اس میں آپ دونوں ہی کھاتے دو الگ الگ بینک میں کھول سکتے ہیں تاکہ آپ دونوں جگہ سے ہی سو ویدھاؤ کا لاب اٹھا سکیں بیسے یہاں پر تو لے خک آپ کو سلاح دے رہے ہیں لیکن اگلے بھاگ میں اپنے بینک ہاتھوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اسی لئے بنے رہیے میرے یعنی بھاگ میں سنا اور جس کے ساتھ لیکھک نے ایک سجھاو بھی دیا کہ چالو کھاتا اور بچت کھاتا ہمیشہ الگ بینک میں کھول چاہیے اس بھاگ میں وائدے کے حساب سے لیکھک نے اپنے کھاتوں کے بارے میں بات کی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی دو کھاتے ہیں اور دونوں ہی آن لائن بینک سے جڑے ہیں چالو کھاتے سے لین دین کے لیے وہ بینک کی مدد لیتے ہیں باقی ایک بچت کھاتا ہے جو ایک دوسرے بینک کی آن لائن سیواؤں سے جڑا ہے جس سے وہ پیسے صرف کسی بڑی چیز کے لیے ہی نکالتے ہیں اپنے چھوٹے بڑے خرچے اپنے کریڈٹ کارڈ اور ایٹی ایم سے ہی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر مہینے اپنے چالو کھاتے میں پیسے جمع بھی کرتے رہتے ہیں جس سے انہیں اچھے کریڈٹ سکور اور اس سے جڑے انام بھی مل جاتے ہیں لیکھک بتاتے ہیں کہ غلطی سب سے ہوتی ہے ان سے بھی ہوئی ہیں پر سمجھدار لوگ اپنی غلطیاں دہراتے نہیں سالوں تک کھاتا دھارک ہونے کے بعد بھی ویلز فاغو نے اسے بند کر دیا وجہ صرف یہ کہ وہاں پر کسی بھی بہانے سے گراہ کو کوئی نہ شلک دینا ہی پڑتا تھا ان کے حساب سے اگر آپ کا بینک ایک نیومتم راشی کھاتے میں رکھنے کی پابندی لگائے یا ہر چیز پر شلک لے تو ایسے بینک کو چھوڑ دینا ہی سہی ہے لیخک کچھ ایسے داؤ پیچ کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے اکثر گراہک بینک آرکشت بیازدر ان سے ہمیشہ دوری بنانی چاہیے کیونکہ کھاتا صرف دو مہینے کے لئے نہیں کھولا جاتا اور لمبے سمیہ تک بیازدر ایک جیسے نہیں رہتے دوسرا ہے نیومتم راشی کا نیم اس میں اپنے کھاتے کو جیویت رکھنے کے لیے ایک تیہ راشی کا ہونا ضروری ہے ورنہ کئی بار پیسے کٹ لیے جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے خاص کھاتوں کی باری جس میں تھوڑا سا شلک بڑھا کر کچھ ادھک سویدھائیں دکھائی جاتی ہیں ان سویدھاؤں سے اگر آپ کو سچ میں کوئی فائدہ لگے صرف تب ہی اس کھاتے کو کھولیں چوتھا یہ کہ کئی بار آپ سے سویدھائیں بتائی ہی نہیں جاتی یا پوچھے جانے پر منع کر دی جاتی ہیں ایسے میں اپنے لیے جو صحیح بینک ہو وہی چنیں مجبوری میں کوئی فیصلہ نہ لیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں چاہیے تو بینہ ضرورت اسے نہ لیں ان سبھی ترقیبوں سے اگر آپ خود کو بچا لیں تو یقیناً آپ کو نقصان نہیں ہوگا لیکھ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا بینک سویدھا جنک نہ لگے تو ایسے میں اس کے پیچھے بھاگنا پتہ ہی نہیں چاہیے مان لیجئے اگر اس کی ویب سائٹ نہ ہو یا فون اور ایمیل کے ذریعے آپ کے کام نہ ہو پائیں تو ایسے بینک میں کھاتا نہ کھولیں بینک سے پیسے نکال لیں اور ایک کھاتے سے دوسرے میں جمع کرنے کی پرکریا بھی آسان ہونی چاہیے اس سے گراہکوں کا سمیں بھی بچتا ہے اور کوئی چنتہ بھی نہیں رہتی ایک ترقیب کے بارے میں لیخک بتاتے ہیں جس سے آپ اپنے کھاتے کو شلک مکت کر سکتے ہیں یقین نہ ہو تو ایک بار سن کر دیکھ لیجئے راستہ خود بخود مل جائے گا تیک سب سے پہلے بینک کرمچاری سے بات کیجئے اپنے کھاتے کو وارشک شلک مکت کھاتے میں بدلنے کے لیے اس پر سب سے آسان جواب آئے گا یہ تو ممکن ہی ہے اب یہاں سے آپ کو تھوڑا دماغ لگاتے ہوئے پوچھنا ہے کہ جسے باقی بینک ایسے شلک مکت کھاتا کھولنے دے رہے ہیں فیسے ہی کوئی اور روپا ہے یا نہیں لے خک کی مانے تو اسی پردشت بات یہیں سلج جاتی ہے اور کبھی اگر کرمچاری نہ مانے تو اس کے باس سے پوری بات پھر سے کریں اپنے سالوں پرانے گراہت کو کوئی بھی کھونا نہیں چاہتا اس لیے آپ کی بات مان ہی لی جائے گی اس سے آپ بہتر بچت بھی کر پائیں گے اور اپنی پسند کی چیزوں پر خرچ بھی کر پائیں گے کچھ چالو کھاتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آپ کو جتنا فائدہ نہیں ملتا اس سے ادھک آپ کے پیسے شلک کی طور پر کٹ لیے جاتے ہیں ایسے میں ہمیشہ کوشش کریں انہیں بچانے کی بس ایک فون کال کرنے سے نہ بچیں اس پر لیخک اپنی دوست کا ایک قصہ سناتے ہیں لیخک کے دوست کو چار مہینے لگ گئے اپنا ایٹی ایم پاسورٹ بدلوانے میں صرف اس لیے کیونکہ انہیں بات کرنے میں عجیب لگ رہا تھا سوچ صرف ایک بار بات کرنے سے شاید کتنا وقت بچ جاتا ایک رہسی کی بات یہ ہے کہ ہر بینک کے پاس کچھ جمع راشی ہوتی ہے جسے وہ اپنے گراہکوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس جانکاری کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھئے اچھے اور پرانے گراہک بینک کو بھی پسند ہوتے ہیں اس لیے انہیں روکنے کے لیے وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اب پہلے ہفتے میں آپ کو اپنے کریڈٹ کارڈز کو سمحال نہ تھا اور دوسرے ہفتے میں باری ہے آپ کے کھاتے کی سب سے پہلا کام ہے ایک چالو کھاتا کھولنے کا یا پرانے کھاتے کو دیکھنے سمجھنے کا دوسرا کام ہے اپنے بچت کھاتے کے لیے کسی اچھے بیازدر والے بینک کو ڈھونڈنے کا اس کے لیے آپ آن لائن یا آف لائن کوئی بھی ماد چن سکتے قریب پہنچ جائیں گے دوستو اس بھاگ کو سننے کا کام تو یہاں ختم ہوتا ہے لیکن اب باری ہے آپ کی تو اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کر یہ کومن سیکشن میں لکھ کر اور بتائیں کہ آپ کو یہ بھاگ کیسا لگا باقی اگلے بھاگ میں آپ کے لئے بات کر رہے ہیں رمی سیتھی دوارہ لکھی بک دوستو لیکھ اپنے بچپن کو یاد کر کہتے ہیں کہ کتنے بھی نمبر آ جائیں پر مجال ہے کہ ممی پاپا خوش ہو جائیں کچھ نہ کچھ کمی نکل ہی آتی تھی کچھ ایسا ہی آج انہیں محسوس ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو کم محنت کرتے دیکھتے ہیں یہاں محنت سے ان کا مطلب ہے پیسوں پر محنت آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بھاگ میں ہم نے کچھ خاتوں کے بارے میں سنا پر اس بھاگ میں لیکھت نے اس سے جڑی کچھ باتیں بھی ساجہ کی ہیں سب سے پیسے کو صرف ایک کھاتے میں جمع رکھ سے اس پر کچھ خاص فائدہ نہیں ملتا اس لئے اگر جلدی ہی بڑا منافع کمانا ہو تو پیسوں کا صحیح نویش ضروری ہے اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ آخر بچت پر ملنے والا بیاج کم منافع کیوں دیتا ہے اس کو سمجھنے کو بچت کھاتے میں رکھ دیتے ہیں تو ان پر جو بیازدر ملتی ہے اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا وہیں اگر بات نویش یا انویسمنٹ کی ہو تو پیسوں میں فائدے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسا کرنے سے اس لیے بچتے ہیں کیونکہ انہیں نہ تو نویش کے بارے میں کچھ پتا ہے نہ ہی اس میں کوئی دلچسپی ہے پر کچھ لوگ پیسے کھونے سے ڈرتے ہیں واشنگٹن پوس کی معنی تو بزرگ لوگ اپنے سواست سے زیادہ پیسے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں یہ ڈر کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جن سے وہ خود کچھ نہیں سیکھتے وہیں پچیس سے چونتیس کی آئیو والے جیسے تیسے بچت تو کر رہے ہیں پر انہیں ابھی بھی اس کی قیمت نہیں پتا اب آتے ہیں پہنتیس سے چوالیس سال والے لوگ جن میں جاگ رکتا اب آئی ہے اور وہ بچت کا مہت سمجھ چکے ہیں سب سے آخری میں پیتالیس سے چون کی عمر کے لوگ آتے ہیں جنہیں اب افسوس ہے کہ وہ وقت رہتے کچھ نہیں کر پائے بسے ان میں سے آپ کس شنی میں آتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا نہ بھولیے گا لیکھک کو لگتا ہے کے لوگوں میں پریرنہ کی کمی ہے زیادہ تر سبھی اپنے کام میں ویست ہیں یا کم جا گرک اگر کسی بھی طرح سے انہیں پریرت کیا جا سکے تو کچھ بدلاؤ ضرور دیکھنے کو ملے گا اب تک سبھی بھاگوں میں ہم نے کئی طرح کے ترق سنے جنہیں دے کر لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں پر لیکھ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ کرنے کے بہانے ہیں یا تو حالات آپ کو بدل سکتے ہیں یا آپ حالات کو یہ دھیان رکھئے اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں چالیز کی عمر تک پہنچتے ہی لوگوں کو اکثر اپنے ریٹائیمنٹ کے بعد کی چنتہ ستانے لگتی ہے یو گو سروے کے انسار چالیز پردیشت انگریزوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کاری مقت ہونے کے بعد پیسے نہیں بچیں گے وہیں 42 پردیشت لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں کام کرتے رہنا ہوگا بچے 6 پردیشت کے پاس ہی ریٹائیمنٹ کے بعد کے پیسے ہوتے ہیں لے خک بتاتے ہیں کہ یونائٹیڈ کینگڈم یعنی یوکے کے 94 پردیشت امیر اپنے دم پر اس جگہ پر پہنچے ہیں یعنی بے کمائے ہیں اس سب سے لے کا مطلب ایک کافی پر بچت کرنا نہیں ہے اس کے لیے انشاست بچت اور لگاتار نبیش کرنا ضروری ہے کبھی اگر ساماجک میڈیا یعنی سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو وہاں پر بہت سارے امیر لوگ دیکھیں گے کہیں کوئی کچھ لذیز کھا رہا ہے تو کوئی ویدیش گھومنے جا رہا ہے پر وہ اس مقام تک پہنچے کیسے یہ کوئی نہیں بتاتا امریکن سائیکل آج لوگ زیادہ دکھی ہیں لیکھک اپنے انبھو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ مہینے کے 50 پاؤنڈ کماتے تھے تب بھی انہیں نیویش سے فائدہ ہوتا تھا اور جب رکم بڑھ کت 5000 پاؤنڈ ہو گئی تب بھی ایک بار پیسوں کا صحیح نیویش ہو جائے تو آپ سوتے جاگتے اپنے آپ امیر بن سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایک نیویش کھاتا کھولیے اس منافع کو کئی بار استعمال کر آپ اپنے جما دھن کو اور بڑھ سکتے ہیں نیویش کھاتا کھولنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس کے لئے زیادہ پیسے لگیں گے ہاں کوشش کرنی ہے کہ شلق مقت کھاتا ہی کھولا جائے نیویش کھاتا آپ کے کومن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اونچائی پر پہنچنے کے لئے شروعات ہمیشہ نیچے سے ہی کرنی پڑتی ہے اس خیال کے ساتھ حاضر ہوں میں یعنی کیا آپ کا دوست پیوش جس کتاب کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے اور اس کے لیخک ہیں رمیت سی ٹھی اب تک ہم نے جانا کہ ہر طرح کے کھاتے کا اپنا الگ مہتو ہے اس بھاگ میں ہم جانیں گے کی کیسے آپ اپنے پیسے کو بڑھا سکتے ہیں پر بتا دوں کہ اس کے لئے کوئی بھی چھوٹا راستہ نہیں ہے بلکہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پورا کرنے سے آپ کا پیسہ جلدی بڑھنے لگے گا پہلا ہے اپنے دفتر میں ہی پینشن کی یوجنہ میں پیسے جوڑنا شروع کر دیں کئی بار آپ کی کمپنی بھی آپ کے قدم کو دیکھتے ہوئے اس پینشن کھاتے میں اتنے پیسے جمع کر سکتی ہے جسے ہم میچ پینشن بھی کہتے ہیں لے خک کے حساب سے اس یوجنہ کا فائدہ سب کو لینا چاہیے دوسرا اپنے کریڈٹ کارڈ پر لیے ادھار کو جلدی سے چکائیں اپنے کارڈ پر چڑھ رہے ادھار اور بیاج کو ختم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تیسرا سٹاک مارکٹ میں نویش اس کے بارے میں کسی ایکسپرٹ کی صلاح ضرور لیں لیکن کوشش ہوگی سٹاک کو سمجھ کر ان سے فائدے کمائے جائیں چوتھا اگر آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کے بعد بھی پیسے بچ جائیں تو انہیں اپنے پینشن کھاتے میں جمع کر لیں اس میں آپ کی کمپنی کا نہ سہی آپ کا خود کا پیسہ بھی جمع ہو سکتا ہے پانچ وان اور آخری ہے آپ کے بچے ہوئے ادھار کو چکانے کا کام اس کو چکانے کے لیے اگر تھوڑا اور پیسہ بچا ہو تو ضرور استعمال کیجئے کوشش ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ادھار باقی نہ رہے اب آپ کے من میں آ رہا ہوگا کہ کم عمر سے ہی پینشن یوجنہ کی کی ضرورت ہے اس کا سیدھا جواب ہے بچت یہ وہی بچت ہے جس کو کرنے سے آپ کو اور بھی کئی سارے فائدہ ہیں جیسے سب ہی اپنے ٹیکس میں چھوٹ پیسے نکالیں گے تو کچھ ہی پسن ٹیکس لگے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیسے بہت بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پیسے کو سوچ آ لیتی آنے آٹومیٹک طریقے سے کٹنے کا آدیش دیں تو آپ کے پیسے خود بخود کٹ کر آپ کے پینشن کھاتے میں جمع ہو جائیں گے اس سے لیکھ کے انصار نہ آپ کو پیسے ملیں گے اور نہ آپ کو خرچ کرنے سے بچانا پڑے گا پر دیکھیں اب ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اس لیے اگر فائدے ہیں تو کچھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چنوٹیاں بھی پڑے گا جس پر لیکھ کا مانہ ہے کہ آج سے تیس سال بعد ملنے والا منافع اس ٹیک سے پھر بھی بہت زیادہ ہوگا آج کے دور کی آپ دھاپی کو دھیان میں رکھتے ہوئے نوکریاں جھٹ سے ختم ہو جاتی ہیں ایسے میں نوکری بدلنے سے پینشن کا کیا حل ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے اب دیکھ اس پریشانی کے تین ہی حل ہیں ایک یہ کہ آپ اپنی پچھلی کمپنی میں ہی اپنے پینشن کو چلاتے رہیے دوسرا یہ کہ اپنی پینشن کو نئی کمپنی میں بدل والے اور مائچ پینشن کے چلتے ہو سکتا ہے آپ کو نئی جگہ فائدہ بھی مل جائے تیسرا ہے کہ اپنے ایک الگ نجی کھاتے کا انتظام کرو ہے یہ صرف تب ہی کرنا اوچت ہے جب آپ کی پچھلی کمپنی بند ہونے کے کگار پر ہو لیکھت نے ایک نئے وشہ کے بارے میں بات بھی کی ہے اسے کہتے ہیں روبو اڈوائزرز یا آپ کے وہ سلاحکار ہیں جو صرف گھنٹ لگا کر آپ کو صحیح اور سٹیق سلاح دے سکتے ہیں بس یہ جیویت انسان نہیں ہے بلکل صحیح سمجھا آپ نے کچھ کمپنیاں ایسے سوفویر کے مادھیم سے آپ نویش کے لیے صحیح جانکاری دیتی ہیں ان میں ویسے کچھ برا نہیں ہے پر لے خک کو روبو اڈوائزرز کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی پر اس سے پہلے ان کے اچھے پہلوں پر بات کرتے ہیں روبو اڈوائزرز آپ کے فون اور لیپٹوپ پر آسانی سے گھر بیٹھے آپ کو صلاح دے سکتے ہیں جسے کسی طرح کی کوئی دیر نہ ہو ان کے دوارہ کیے گئے نویش کا شلق کافی کم ہوتا ہے بس ایک چیز ہے جو ان میں ٹھیک نہیں اور وہ ہیں ان کے کچھ دعوے ایک ایسا ہی دعویہ ہے ٹیکس لاؤس ہارویسٹنگ کا جس پر آدھارت کوئی بھی فیصلہ بہت فائدے مند نہیں ہوتا یعنی یہ آپ کے نویش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے پر صرف اسے دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نویش کے لیے کھاتا نہیں چن سکتے اب تک ہمیں دو ہفتوں میں کیا کرنا ہے یہ پتہ چل چکا ہے اب باری ہے تیسرے ہفتے سب کیا آپ کو کمپنی کی طرف سے کچھ مل رہا ہے یا نہیں اپنے پچھلے ادھار کو سمجھ جائے اور انہیں چکانے میں جھٹ جائیے تیسرا اپنے پیسے کو سٹاکس میں لگانے کا اپنے دھونڈ دیئے پیسے چاہے کتنے بھی ہوں آپ کو اپنے لکش پر اڑے رہنا ہے ایک بار یہ کھاتے کھل جائیں پھر آپ کی قسمت کا تالہ بھی اپنے آپ کھل جائے گا اس بھاگ میں ہم نے پینشن یوجنا اور کچھ نئے شبد جیسے رو بو اڈوائزرز اور ٹیکس لوس ہارویسٹنگ کے بارے میں جانا ان شبدوں کے جال سے باہر اسے کومنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیں اور سنتے رہیے مجھے یعنی پیوش کو کچھ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑے یہ ضروری نہیں ہے نمازکار دوستو میں پیوش بات کر رہا ہوں اور اس بھاگ میں بھی ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی کتاب I Will Teach You To Be Rich کے بارے میں اب تک کے سبھی بھاگوں میں ہم نے بچت کرنے کے بارے میں سنا کبھی کسی کھاتے کا ذکر ہوا تو کبھی پینشن یوجنا اور سٹاکس میں نویش کا پر اس بھاگ میں جو خاص ہے وہ یہ کہ اگر بچت ضروری ہے تو ٹھیک ویسے ہی خرچ کرنا بھی ضروری ہے بس کہاں کرنا ہے کس پر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی سمجھ ہونی چاہیے لیکھا کو لگتا ہے کہ وہ وشش شگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے بچانا سمجھداری ہے ان سے بڑی غلط صلاح شاید ہی کوئی دے سکتا ہو لیکھا کے حساب سے ہمیں بچت کرنا تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے لیکن ٹھیک طرح سے خرچ کرنا نہیں کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے سمجھ جا سکتی ہے اگر آپ پیسے کسی من پسند چیز پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کیجئے چاہے وہ جوتے کپڑے کھانا پینا یا گھومنا پھر نہ ہو وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو اس پر نس سنکوچ پیسے خرچ کریے لیکن جس چیز کے لیے من میں تھوڑا سب ہی شک ہو اس کو رہنے دیجئے اس پر پیسے خرچ نہیں برباد کیے جاتے ہیں لیکھ کی اس وشے میں روچی اور جانکاری دیکھتے ہوئے ان کے دوست پیسے خرچ کرنے کی بات ان کے سامنے نہیں کرتے وجہ ہے ان کا ڈر انہیں لگتا ہے کہ شاید لیکھ انہیں ڈانٹ لگا کر پیسے بچانے کی سلاح دیں گے پر اس پر لیکھ کو افسوس تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکھا کے ایک بات یاد دلاتے ہیں کہ بینہ سوچے سمجھے خرچ کرنے کی عادت کسی میں بھی نہیں ہونی چاہیے پر اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ خرچہ کرنا ہی نہیں ہے جو لوگ بجٹ بنانے کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بجٹ سے کبھی کچھ نہیں ہوتا bankrate dot com کے 2015 کے سروے کی مانے تو 82 پرتشت امریکی لوگوں نے ایک بجٹ بنایا تھا پر اس کا انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا لیکھ کہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس رہنے والے 10 میں سے 8 لوگوں کو جب چھوٹی اور سبھاو کی لوگوں اور سمجھداری سے خرچ کرنے والے لوگوں کے بیچ میں کنجوس لوگ ہمیشہ چیز کی ٹیمت پر دھیان دیتے ہیں وہیں سمجھداری سے خرچ کرنے والے چیز کی اہمیت پر کنجوس لوگ ہمیشہ ہر چیز کو سستے داموں پر خردنا چاہتے ہیں دوسری طرف سمجھدار لوگ اپنی پسند کی چیزوں پر کھل کے خرچ کرتے ہیں اور ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کنجوس لوگ صرف کم سمیہ کے فائدے سوچتے ہیں پر سمجھدار لوگ دردرشی ہوتے ہیں لیکھت کے حساب سے یہ صرف ہماری سمجھ کا دوش ہے اپنے کچھ تو بہت ہی الگ ہے اپنی دوست لیزا کے بارے میں لیکھک نے بتایا کہ وہ سالانہ تین لاکھ سات ہزار کے قریب پیسے اپنے جوتوں پر خرچ کرتی ہیں لگا نا جھٹ کا ایسے ہی ان سب کو لگتا ہے جو لیزا کی سادت کے بارے میں سنتے ہیں پر لیزا کا یہ خرچ کرنا بلکل بھی غلط نہیں لگتا دوست ہے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ لیزا سال میں لاکھوں روپے کماتی ہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک دوست کے ساتھ رہتی ہیں انہوں نے اپنے پیسوں کے لیے الگ جگہ نویش کر رکھے ہیں اور اپنی کمپنی کی پینشن یوجنا میں بھی پیسے بچا رہی ہیں یہ سب سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا سال میں تین لاکھ روپے اپنے ایک شوق کے لیے تو خرچ کیے ہی جا سکتے ہیں لیزا نے شاید اتنی سمجھداری سے پیسے بچائے ہیں کہ انہیں آگے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکھا کے دوسرے وچتر دوست ہیں جان وہ صرف پارٹی کرنے میں یقین رکھتے ہیں اسی لئے ہر سال لگ بک پندرہ سے سولہ لاکھ روپے خود پر خرچ کرتے ہیں ویسے لیزا کی طرح ہی جان کا بھی ویتن لاکھوں میں ہے پر اتنا سارا پیسہ خود پر خرچ کرنے کی ہمت انہیں اپنی بچت سے آتی ہے جان بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں کسی فضول خرچ میں نہیں پڑتے اور دوسروں کے دباؤ میں کچھ نہیں کرتے اپنے دفتر بھی بس سے جاتے ہیں تاکہ آنے جانے میں پیسے اور انہیں جگہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے لیخک کی تیسری دوست جولی ویسے یہ کوئی انوخہ شوق نہیں رکھتی جولی ایک لاب نرپی سنستہ یعنی نون پروفٹ اورگنیزیشن میں کام کرتی ہیں ان کی آئے بہت زیادہ نہیں ہے پر وہ لیخک کے باقی دوستوں کے مقابلے زیادہ پیسے بچاتی ہیں اس کے لیے وہ کوئی الگ سے خرچ نہیں کرتی ہر چیز کا مول بھاو کر کے ہی اس میں پیسے لگاتی ہیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو باہر بھی نہیں جاتی یہ سب وہ اپنے من سے کرتی ہیں باہر کھانے کے جگہ گھر پر پکا کر پیسے بھی بچا لیتی ہیں اس سب کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ وہ مستی مزا نہیں کرتی جولی صرف اپنے لکش کو باقیوں سے بہتر سمجھتی ہیں ان تین دوستوں کے اداہرن یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں پیسے بچانے کے ساتھ انہیں ٹھیک سے خرچ کرنا بھی آنا چاہیے اس بھاگ میں ہم نے جو سنا وہ اوروں کی اصل زندگیوں کی کہانیاں تھی پر اگلے بھاگ میں بات ہوگی آپ کے بارے میں تو میرے یعنی پیوش کے ساتھ بنے رہیے اگر ایک بیزا کو دھیان سے دیکھیں تو اسے کھانے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ کیا ہوتا ہے اسے بیچ سے کٹ کر اتنے حصوں میں باتا جائے جتنے لوگ ہوں اب بالکل ویسے ہی اپنے کمائے پیسوں کے بارے میں سوچیں جتنے خرچے اور کام ہیں اگر ہم انہیں بھی ایسے بانٹ لیں تو ان کا صحیح سے حساب کرنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا نمسکار دوستوں میں پیوش ہوں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی کتاب پچھلے بھاگ میں لیکھک نے اپنے تین دوستوں کے ادھارن سے ہمیں یہ سمجھایا کہ پیسوں کی بچت اور انہیں صحیح طریقے سے خرچ اپنے پیسوں کے لیے اپنا سکتے ہیں چلیے ایک لکھت سوچی بناتے ہیں سب سے پہلے ایک طرف اپنے خرچیں لکھیں یعنی ہر مہینے کا وہ خرچ جو آپ کو کرنا ہی ہے جیسے گھر کا کرایا یا کشت بجلی پانی راشن آنا جانا اور باقی ضروری کرا انہیں سب سے پہلے الگ لکھ لیں اب چلتے ہیں دوسرے خرچیں یعنی آپ کے نیویش کے پیسوں کی اور ان میں آپ کو وہ پیسے رکھنے ہیں جو آپ پینشن یوجنا سٹاکس اور شیئرز میں لگاتے ہیں یہ آپ کی آمدانی سے جانے والا دس پرتیشت حصہ ہے ویسے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے بھی الگ ہی رکھا جائے تیسرا ہے وہ جن کے لیے آپ کافی سمجھ سے پیسے بچاتے آئے ہیں ان میں زیادہ تر بڑے خرچے ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی شادی یا گھر کے لیے پیسے بچاتے ہیں تو وہیں کچھ سالوں سے باہر گھومنے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اپنے لیے یا اپنوں کے لیے کچھ مہنگا خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی خرچے میں آئے گا ان سب کو ملا کر آپ اپنے ویتن سے پانچ سے دس پرتیشت حصہ نکال سکتے ہیں آخر میں آتا ہے لیخک اور ہم سب کا پسندیدہ خرچہ جو ہم خود کے لیے کرتے ہیں اسی کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ سنکوچ کرنا پڑتا ہے دس بار سوچنے کے بعد بھی کئی لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے پھر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لیخک نے اس کے لیے 20 سے 35 پرتیشت کا ایک حصہ تیع کیا ہے کیونکہ ان کے حساب سے خود کو جو کرنا اچھا لگے اس کام کو ضرور کرنا چاہیے اس جوڑ گھٹانے کو پہلی بار کرنے والے بڑے مایوز ہوتے شاید یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ اب تک صحیح سے پیسے نہیں جوڑ پا رہے تھے کچھ کو یہ سمجھ سے آتی ہے کہ ان کے خرچے صحیح نہیں بیٹھ رہے ایسے میں لیخک مثال کے طور پر بتاتے ہیں کہ جون نام کا ایک لڑکا تھا جس اپنے وزن میں پندرہ کلو کم کرنے تھے اسے کہا گیا کہ اس کام میں کافی محنت لگنے والی تھی جون بھی باقی نوجوانوں کی طرح ایک دم تیار ہو کر بولا کہ وہ پچاس پرتیشت تک اپنی کیلوریز کو کم کر دکھائے گا اور اس کے لئے ہفتے میں پانچ بار ویائیام کرے گا سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ جس نے سالوں سے ایک بار بھی ویائیام نہیں کیا تھا وہ اچانک سے پانچ بار کرنے کی بات کر رہا تھا لیکھا نے اسے یہ بات سمجھائی پر جون اپنی زد پر اڑا رہا آخر کر وہ ہوا جس کا ڈر تھا جون تین ہفتے بھی ٹھیک سے ویائیام نہیں کر پایا لیکھا کا کہنا بس اتنا ہے کہ جب بھی کچھ نیا کرنا ہو تب بہت زیادہ پریشان نہ ہو خود پر اتنا دباب بنانا ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ اپنے لکش سے اور بھی دور ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے مگر روز چلتے رہیے ایک بات اور ہے جو صرف نوکری کرنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کی آمدنی سالوں سال ایک جیسی ہوتی ہے تب آپ کے خرچے بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں ایسے میں پیسوں کو بڑھانے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا اس پر لے خک سوچتے ہیں کہ اپنے بوس سے بات کر کے اپنے ویتن کو بڑھوانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اب یہ بولنے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا سچ میں ہے نہیں کوئی بھی بوس آپ کو زیادہ پیسے دینے سے بچے گا پر یہاں کام آتی ہے آپ کی اپنی سمجھداری بات کو کیسے کہا جائے اپنے کام کا مہت تو کیسے سمجھا جائے جیسے ہی آپ ان سوالوں کا جواب دھون لیں ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی لکھا کے اپنے کام کے لیے کچھ لکش تیع کر لینے چاہیے ان کو اپنے بوس سے بھی ساجہ کریے ایک سمجھ سیمہ میں انہیں پورا کریے اور یہ سب صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ہر اپلبدی کو لکھت میں تیار کر کے اپنے بوس کو سمجھ سمجھ پر بھیجتے رہیں اس سے آپ کے پاس ثبوت بھی ہوگا اور اپنے کام کا مہتو بھی سمجھ ہو سکتا آپ کی کمپنی آپ کے خرچے چلانے کے لیے آپ کو پیسے نہیں دیتی اس لیے اپنے کام کو سامنے رکھ کر بات کریں اور اگر کبھی ایسا لگے کہ آپ ایک جگہ رک گئے ہیں تو سب سے پہلے وہاں سے نئی جگہ نکلنے کی کوشش کریے چوتھی ہفتے میں آپ کے لیے جو کام تیع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی آئے اور اس سے جڑے خرچیں نکالنے ہیں دوسرا اپنے خرچوں کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو ضروری نہ لگے اسے اگدم ہٹا دیں اس کے بعد اپنی تیار کی ہوئی یوجنہ بنائیں جس کے حساب سے نویش اور بچت کرنا شروع کر دیں تو اس بھاگ سے ہم نے یہ جانا کہ کیسے اپنے خرچوں پر انکش لگانے سے پہلے انہیں سمجھنا ضروری ہے آپ کو لکھ کر اپنے حساب کو صحیح رکھنا ہے تاکہ آپ پیسوں کے حوالے سے نشچنت ہو ہوتی بس صحیح ہاتھوں میں جائے یہ سنشت کرنا ضروری ہے نمسکار دوستو میں پیوش ہوں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیج سیٹھی کی لکھی کتاب پچھلے بھاگ میں ہم نے جانا کہ کیسے صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی عادت آپ کو سنتشت اور بہتر جیون جینے اب سننے میں بات تھوڑی عجیب لگتی ہے لیکن لیکھک نے اس بات کو اس بھاگ میں ثابت بھی کیا ہے کیسے آئیے جانتے ہیں وہ ادھارن دیتے ہیں کہ جیسے آپ ایک چھوٹے سے بچے کو پیار سے دیکھتے ہیں ویسے ہی انہیں اپنے کمپیوٹر کو دیکھ کر پیار آپ کے سسٹم کی مدد سے آپ اپنا بھوش سرکشت کر سکتے ہیں ہم انسان ویسے تو بینہ محنت کے سب کچھ پانا چاہتے ہیں پر جب بات پیسے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی ہو تو خود کے کندوں پر سارا بوجھ لاد لیتے ہیں لوگوں کے اس خیال سے لیخک کو پریشانی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مہینے میں دو بار چار گھنٹے لگا کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو اسے ہر دن اپنا سردرد بنانے کی کیا ضرورت ہے اور دیکھئے مجھے تو بات بلکل صحیح لگ رہی ہے پر آخر ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے یہ کام آسان ہو سکتا ہے اس کا جواب ہے سوچالت پیسے کا سنچار یعنے آٹوماتک منی فلو یہ طریقہ آپ کے لیے کتنا سویدھا جنک ہو سکتا ہے یہ آپ ابھی نہیں سوچ سکتے پر ایک بار جو اسے چن لے سمجھ اس کی زندگی کا زیادہ تر سمیں بچ جاتا ہے اب محنت کی بنا تو کچھ نہیں ملتا پر اگر بات ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کے بیٹ چننے کی ہو تو لے خک کم میں زیادہ کو ہی سمجھ داری مانتے ہیں یہ اپائے سننے میں جتنا آسان ہے اتنا ہی کرنے میں بھی لے خک اپنے انوبھو سے بتاتے ہیں کہ ایک مہینے میں صرف نبی منٹ دینے سے ہی آپ کے پیسے نشط طور پر اپنی صحیح جگہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ بنا کوئی زیادہ محنت کے امیر بھی بن سکتے ہیں اس کے لئے پہلے آپ کو ایک یوج نا بنانی ہوگی مان لیجئے آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں اب ہمارے پچھلے بھاگ میں تیہ کیے پرتیشت کے حساب سے اس میں سے پچاس سے ساٹھ پرتیشت پیسوں کو مہینے کے ضروری خرچ کے لئے جمع کرنا ہے دس پرتیشت اپنے سٹاک اور پینشن کھاتے میں جمع کرنا ہے اور پانچ سے دس پرتیشت کو اپنے بڑے اور آپ کالین خرچوں کے لئے رکھنا ہے اس کے بعد بچے بیس پرتیشت کو آپ اپنے بینک کے چالو کھاتے میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی یوجنا تیار ہو گئی ہے اب باری ہے اس کو سوچالت یعنے آٹوماتک طریقے سے جمع کروانے کی لے خک اپنی ایک دوست مشل کا ادار ہر دیتے ہیں لے خک بتاتے ہیں کہ مشل بھی اسی طرح سے آٹوماتک سسٹم کی مدد سے اپنے پیسوں کا دھیان رکھتی ہے مشل کو مہینے کے انت میں ویدن ملتا ہے جس کے ملتے ہی ان کی کمپنی پانچ پرتیشت پیسے کٹ کر ان کے پنشن کھاتے میں جمع کرتی ہے اور باقی کے پیسے ان کے بینک کھاتے میں پہنچ جاتے ہیں اگلے دن سے آٹوماتک سسٹم کے ذریعے پیسے اپنے نردھارت کھاتے میں پہنچ جاتے ہیں پانچ پرتیشت ان کے سٹوکس اور آئیسے شیئرز میں چلے جاتے ہیں ایک پرتیشت جاتا ہے ان کی شادی کے لیے بنے بچت کھاتے میں دو پرتیشت گھر کے لیے باقی کچھ حصہ ان کے مہینے کے خرچ کے لیے الگ کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے بچے ہوئے پیسوں سے وہ اپنی من پسند چیزیں خریدتی ہیں اور باہر کھانا کھانے جاتی ہیں انہوں نے ایک ایسا الڈ سسٹم بھی بنا رکھا ہے جس سے اگر کبھی وہ زیادہ خرچہ کرنے لگیں تو انہیں ایمیل کے ذریعے پتا چل جائے اپنے سبھی خرچوں کا حساب رہے اس لیے وہ سارے بھوکتان ٹریڈٹ کارڈ کی مدد سے کرتی ہیں اور پورا مہینہ وہ نشچنت ہو کر گزارتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھوشہ کو سرکشت کر رکھا ہے مشل کی یہ سمجھداری واقعی میں سراہنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس ادھارن سے ضرور سیکھیں گے کچھ لوگ اس سوچالت یعنی آٹماتک سسٹم کو سمجھ نہیں پاتے انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے باد دور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی پر سچ مانیے ایسا بلکل نہیں ہے آپ کبھی بھی چاہیں تو سیوہ کو بند کر سکتے ہیں یا بدل بھی سکتے ہیں ایک بار وہ وقت یاد کیجئے گا جب آپ نے بھی بچت کرنے میں غلطیاں کی اور آپ کو بھاری نقصان ہوا اس اپائے سے آپ ان سب ہی بھرپائی کر سکتے ہیں ایک سب سے اچھا جواب ہوتا ہے مجھے یہ سب نہیں آتا جس کو لکھا سمجھ سکتے لاب اٹھا سکتے ہیں جولیا واغنر نام کی ایک 28 ورشی محلہ نے لیخک کی اس کتاب پر اپنے انبھف کو ساجہ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی کے خرچوں کو لے کر کبھی نہیں سوچا تھا پر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اب وہ ہر طرح بلکل برا نہیں لگتا جولیا کی طرح اگر آپ کو بھی یہ سجھا پسند آیا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگلے بھاگ تک سنتے رہیے مجھے یعنی پیوش کو دوستو ہم بات کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی کتاب I Will Teach You To Be Rich کے جاید اسی لیے آج میں جینا بہت زیادہ ضروری ہے کل کی چنتہ ہمیں کہیں لے کر نہیں جا سکتی پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بلکل نہ سوچیں اپنے پیسوں کو لے سجگ رہنا اور صحیح فیصلے سمع پر کرنا بھی بہت ضروری ہے اسے بھاگ میں اپنے خاتوں کو آپ کیسے آٹوماٹک کر سکتے ہیں چلیے یہ جانتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے اپنے سبھی خاتوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا یعنی آپس میں لنک کرنے کا اس لیے آپ کو اپنے بینک سے بات کرنی ہوگی پر سب سے بڑا سوال ہے کہ کس خاتے کو کس سے جوڑا جائے لکھ کے حساب سے سب سے پہلے اپنے بینک خاتوں کے لیے آن لائن سیوہ لیجیے اس کے بعد اپنے سبھی خاتوں کے نمبر ان کے urls login id اور password ایک جگہ صحیح سے لکھ لیں جب بھی آپ کسی خاتے میں login کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ وکل بھی نظر آتے ہیں جیسے link accounts transfer یا setup payments کے نام سے جو وکل دکھائی دیں اس پر click کریے اس کے بعد پہلے اپنے ویتن کو pension fund سے لنگ کریے تاکہ مہینے کی شروعات میں ہی آپ کے پیسے pension کے لیے جمع ہو جائیں اب اپنے چالو کھاتے کو بچت کھاتے سے جوڑیے ساتھ ہی چالو کھاتے کو stocks اور ISA یا انیویش کھاتے سے بھی link کریں اب اپنے چالو کھاتے کے credit card کی مدد سے اپنے سب bills کو link کریں کچھ ایسے bill بھی ہوتے ہیں جن کو آپ اس طرح سے نہیں جمع کر سکتے ان کو اپنے چالو کھاتے سے ہی جوڑ دیں تا کی سمیں سمیں پر پیسے اپنے آپ چھکتا ہو جائیں کھاریخ پر تاریخ والا قصہ آپ کے ساتھ نہ ہو اس لیے کون سے دن کون سا پیسہ کس کھاتے میں جائے گا یہ بھی تیہ کر ان کو کیسے سنچالت کرنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل پڑ سکتا ہے پر اس مشکل کا بھی حل ہے لے کہتے ہیں کہ آپ اپنے سبھی بلز کو ایک ساتھ لے کر بیٹھیں اور ان سے جوڑی کمپنیوں سے بات کریں آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی تاریخ بدلوانی بہت اتمنان ملے گا لیخک نے تین اداہرن سے آپ کی سمسیہ کا سمدھان کیا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں پہلا اوپائے یعنی اداہرن اگر آپ کو مہینے کی آخری تاریخ کو پیسے ملتے ہیں تو اگلے دن نئے مہینے کی پہلی تاریخ کو سب سے پہلے پینشن میں پیسے جمع ہونے کا آدیش دیں پانچ تاریخ کو چالو کھاتے سے بجھت کھاتے میں اور سٹوکس میں آٹوماتک پیسے جمع کریں اب مہینے کی ساتھ تاریخ کو اسی طریقے سے آٹوماتک پیسے جمع کریں اپنے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ سے تاکہ آپ کے باقی بلز کا بھوکتان ہو جائے اور دھیان رہے کہ اپنے کریڈٹ کارڈ پر لیے ادھار کو بھی ساتھ میں چکاتے چلیں اس سوچالت یعنی آٹوماتک سسٹم کے تحت آپ کے پاس ایمیل کے دوارہ بینک سٹیٹمنٹ بھی آتے رہیں جن کو دیکھ کر آپ اپنے پینشن کا حساب رکھ سکتے ہیں کبھی کوئی تاریخ آگے پیچھے کرنی ہو تو اس کے لیے سسٹم پر جا کر نئی تاریخ بھر دیں یہ تو بات تھی ان کی جن کو مہینے میں صرف ایک بار ویتن ملتا ہے پر ان کا کیا جنہ مہینے میں دو بار پیسے ملتے ہیں ان کے لیے پچھلے اپائے کو ہی دو بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے آدھے خرچے وہ مہینے کے پہلے پندرہ دن کر لیں اور باقی اگلے پندرہ دن آج کام کرنے کے ہزار طریقے ہیں کچھ لوگ گھر سے بیٹھ کر فری لانس کے کے کام کرتے ہیں اس میں کوئی بندھا ہوا ویتر نہیں ہوتا کبھی ایک مہینے میں بہت پیسے آ سکتے ہیں اور کسی مہینے کوئی کام نہ ملے تو کوئی پیسے نہیں بنتے ایسے میں اپنے پیسوں کو تین مہینے کے لیے ایک نشجت حساب کر کے ان کو آٹوماتک سسٹم سے جمع کریں اور جس مہینے پیسے نہ ہوں اس وقت جمع کیے ہوئے پیسوں سے اپنا خرچہ چلائیں اس طرح کی آمدنی والے لوگوں کو تھوڑا اپنے خرچوں کو سمحال کر 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 چاہیے جس مہینے میں زیادہ پیسے ملیں اس مہینے زیادہ جمع کر لیں تاکہ باقی مہینے آرام سے کٹ سکے اس کے بعد آتا ہے وہ سوال جو پوچھنا ہم سب چاہتے ہیں پر پوچھ نہیں پاتے آخر جو پیسے ان سب کے بعد بچ جائیں ان کا کیا کر نا چاہیے اس پر لے خک جھڑ سے کہتے ہیں کہ باقی کے پیسوں کو دل کھول کر خرچ کرے کیونکہ آپ نے اپنے حصے کی مہنت کر لی ہے تو اب جو بچا ہے اس پر صرف آپ کا عدھکار ہے اس کے بعد آتا ہے وہ سوال جو پوچھنا آپ کا عدھکار ہے لکھا کی معنی تو اس سوچالت یعنی آٹوماتک سسٹم کے تین فائدے ہیں پہلا آپ کے پیسے سمی سے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں پیسے آتے ہی ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کے ہوتے رہنا ہے اور اگر ایسا ہوگا تو آپ کو کچھ ہلک سے سوچ نہیں پڑے گا تیسرا کہ آپ ایک اچھی اور بہتر زندگی جینے لگتے ہیں کیونکہ اب آپ اپنے پیسوں کو لے کر پریشان نہیں رہتے جس چیز کا من کرتا ہے اس پر پیسے خرچ کرنے میں سنکوچ نہیں ہوتا اس طرح اب پانچویں ہفتے کے لکش کی اور بڑھتے ہوئے لیخک نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاتوں کی ایک سوچی بنائیں انہیں ایک دوسرے سے لنک کریں اور پھر سوچالت یعنی آٹوماتک سیوہ کا لاب اٹھائیں یہ بھاگ یہ سماپت ہوتا ہے اور اب ملاقات ہوگی اگلے بھاگ میں تو بنے رہیے میرے انہیں پیوش کے ساتھ ویتی یہ وشش اگیوں کی ایک وشش بات جانتے ہیں کہ ان میں کوئی وشش نہیں ہوتی نمسکار دوستوں میں پیوش ہوں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی دوارہ لکھی کتاب I Will Teach You To Be Rich کے بارے میں ایک وچتر واق کی سنتے ہوئے لے خک نے بتایا ہے کہ سال دوہزار ایک میں فریدرک بروکٹ نام کے ایک شود کرتا نے ایک سروے کیا جس کا پرنام آپ کو چونکا دے گا وائن انڈسٹری میں وائٹ اور ریڈ وائن کے بیچ ایک انتر مانا جاتا ہے فریدرک نے 57 وائن وشش شگیوں کو دونوں طرح کی وائن کو چکھنے کے لیے آمن ترت کیا سب ہی 57 وشش شگیوں ان کو پی کر دونوں کی الگ الگ پہچان بتاتے گئے شود کے بعد یہ پتا چلا کہ دونوں ہی وائن ایک ہی طرح کی تھی یعنی دونوں ہی وائن تھی پر سب 57 وشش شگیوں نے ان کی الگ الگ پہچان کا دعویٰ کیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وشش شگی یعنی ایکسپرٹ کے یہ حال ہیں تو آپ ان پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں لیخک امریکہ کے لوگوں کی ایک مانسکتہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی سوٹ بوٹ میں تیار لمبے چوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں تو بینہ کسی سندے اس پر بھروسہ کر اسے ایک وشش شگی بھی مان لیتے ہیں اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ خود سے زیادہ ایسے وشش شگیوں کی بات اور صلاح ماننا ہی ٹھیک ہوتا ہے ویسے یہ عادت ہم سب کی ہوتی ہے اپنے پیسوں کی جہاں بات ہو وہاں تو خود کے علاوہ سب کی بدھی پر نربھر ہو جاتے ہیں ہم سب یہ عادت ہم میں بچپن سے ہے پر اس کو اگر ہم تھوڑا الگ طریقے سے سمجھیں تو لیکھا کے حساب سے ہم سے بہتر ہمارے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا امیر بننے کا کوئی فارمیلہ نہیں ہوتا نہ ہی کوئی وشش شگ آپ کے لیے ایسا کوئی راستہ بنا سکتا ہے امیر بننے کے لیے آپ کو صحیح نویش اور بچت کی سمجھ بنانی ہوگی پھر دیکھئے آپ خود سمجھ سے پہلے اپنے لکش تک ضرور پہنچیں گے لیخ کی کتاب میں وشش شگیوں پر اس ٹپڑی کے بعد بہت سارے لوگوں نے انہیں غلط کہا پھر بھی لیخ اپنی بات پر اڈگ ہیں کہ کوئی بھی مارکٹ کے آج کل اور آنے والے کل کو دیکھ کچھ نہیں کہہ سکتا انہیں بے حد نراشہ ہے کہ میڈیا بھی ایسے گروہوں اور ٹریڈ پنڈتوں کو اپنے چینل پر آ کر اس طرح کی بھوش وانیاں کرنے دیتے ہیں جب کہ ان لوگوں کی انمان زیادہ تر غلط ہوتے ہیں اس کے باوجود نہ ان پر کوئی کاریوائی کی جاتی ہے یہ نقصان دے ہو سکتی ہے اپنے سالوں کے انبھاف سے لے ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مارکٹ میں نویش کم عوضی کے لیے نہیں لمبے سمیں کے لیے کرنا چاہیے اور سب سے اچھا سمیں نویش کے لیے وہ ہی ہے جب مارکٹ میں گراوٹ آئی ہو ان کے انسار جاتے ہیں کہ اگر دو ہزار آٹھ سے اٹھرہ تک آپ سے سب سے اچھی سٹوک کمپنی کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید آپ کا جواب ہوگا گوگل پر صحیح جواب ہے ڈومینوز پیزا اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر دو ہزار آٹھ میں آپ پچھتر ہزار روپے گوگل کی کمپنی میں لگاتے تو دس سال بعد آپ کو دو لاکھ تئیس ہزار پانچ سو روپے ملتے پر وہیں اگر آپ وہ پچھتر ہزار روپے ڈومینوز کمپنی میں لگاتے تو آپ کو دس سال بعد تیرہ لاکھ چالیس ہزار روپے ملتے مشکل بس ایک ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کا انمان نہیں لگا سکتا اب لے خک ان ٹریڈ پنڈتوں کے ایک اور افگن کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں اپنی غلطی چھپانے اور اسے نہ ماننے کی بھی عادت ہوتی ہے صرف اتنا ہی نہیں جو کمپنیاں آپ کو نویش کے ماملوں میں صلاح دیتی ہیں وہ بھی اس ملی بھگت میں شامل رہتی ہیں ڈانیل سولن کی لکھی کتاب دس سمارٹس انویسمنٹ بک یو ایور ریڈ میں انہوں نے بتایا ہے کی کیسے بڑی کمپنیاں سٹاک ریٹنگ دیتی ہیں پھر چاہے سٹاک والی کمپنیوں کا دیوالہ ہی کیوں نہ نکلنے والا ہو اب آپ خود سوچئے کہ صرف ایک پانچ ستارہ ریٹنگ والی کمپنی اگر بند ہو سکتی ہو تو اس میں نویش کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کتاب میں ڈانیل نے یہ بھی بتایا ہے کہ پچاس میں سے سہتالیس وشوسنی سٹاک سلاحکار کمپنیوں نے اپنے گراہکوں کو ان کمپنیوں میں پیسے لگانے کی سلاح دی تھی جو بند ہو رہی تھی اور انیس میں سے بارہ کمپنیاں ان کمپنیوں کے بند ہونے کے بعد تک بھی پانچ کی ریٹنگ دیتی نظر آ رہی تھی ان ٹریڈ پنڈتوں کمپنیاں تو اچھی نہیں ہوتی پر 5 سٹار ریٹنگ والی بھی ہمیشہ اچھے نتیجے دیں یہ ضروری نہیں سوائیور شپ بائیس ایک ایسا جال ہے جس کے چلتے صرف انہی فنڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو بہتر نتیجے دے رہے ہوں لیکن اصل سوچی سے باقی خراب پردرشن کرنے والے فنڈز کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے صرف سفلتہ کے بارے میں جانے اور کمپنی میں نویش کے لیے تیار ہو جائیں ان سبھی اداہرنوں اور سرویز کے بارے میں جاننے کے بعد کسی پر بھی بینا سوچے سمجھے کچھ ریٹنگ کی آدھار پر بھروسہ کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لیے لے لے محنت کی پونجی کو یوں ہی کہیں بھی نہ جھوک دے وقت کے ساتھ چلنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اسی لیے خود کو اپڈیٹ کرتے رہنا بہت ضروری ہے مجھے امید ہے کہ اس اپنے کچھ انبھف ساجہ کریں گے تو ہمیں اور خوشی ہوگی سنتے رہیے مجھے یعنے پیوش کو اپنے گھر کو سمحالنے والے اپنے کام کو سمحالنے والے کیا اپنے پیسے کو نہیں سمحال سکتے لیخک اس بات کو مانتے ہی نہیں دوستو ہم سن رہے مجھے کے وشش اگیوں اور ریٹنگ دینے والی کمپنیوں سے بچ کر رہنا بہت ضروری ہے یہ چاشنی میں لپیٹ کر آپ کو ست سے انجان رکھتے ہیں اس بھاگ میں لیخک نے ایک اور ایسی ہی پرجاتی کے بارے میں بات کی ہے جنہیں ہم ویتی سلاحکار یعنی فینانشل ایڈوائزر بھی کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے گراہ حق سے زیادہ اپنے فائدے کی چنتہ رہتی ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے کتنے سرکشت ہاتھوں میں ہیں کچھ صلاحکار آپ کو اچھی صلاح دیتے ہیں پر زیادہ بتاتے ہوئے لیکھ کہتے ہیں کہ جو نے ایک دن ان سے بات کر کے اپنے صلاح کار پر شک ظاہر کیا ان کے شک کی ساری باتیں صحیح تھی وہ انہیں چونہ لگا رہا تھا پر جو اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے تھے اور اسی وجہ سے لیکھ نے انہیں سجھ دیا کہ ان سے ایمیل کے ذریعے بات چیت کریں کچھ ایسے شبد وہ صلاح کار استعمال کرتا تھا جن کو جاننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے جیسے whole life insurance یعنی جیون بیما اور annuities یعنی کے وارشکیاں جو بھی کوئی ان پر زور دے سمجھ جائیے کہ آپ صحی صلاح کار سے بات نہیں کر رہے جو کہ صلاح کار ان سے بھاری شلک بھی ادا کر رہے تھے جن سے ان کو کافی بڑا نقصان ہو رہا تھا جو نے لے خک کی صلاح مان لی اور ایک ایمیل پر انہیں ہٹانے کی بات کہہ ڈالی جواب میں اس صلاح کار نے ان پر ایک بھاونا اتمک دباو بنانے کی کوشش کی پر اس بار جو نے بھی انہیں قرارہ جواب دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اب سے وہ اپنے پیسے سے سمبندت سارے فیصلے خود کریں گے اور انہیں اب کوئی صلاح مشورہ نہیں چاہیے لکھا کو خوشی ہے کہ وقت رہتے ان کے دوست نے ایک صحیح قدم اٹھایا اور بعد دور اپنے ہاتھوں میں لے لی لکھا کہتے ہیں کہ کئی بار شروعات میں آپ کو صلاح کار کی مدد لینی پڑتی ہے ایسے میں فسی اے ریجسٹرڈ صلاح کار کو ہی چھنے اور ان سے دو ٹوک بات کر یہ جان لیں کہ وہ صرف شلک لیتے ہیں یا کہیں سے کمیشن بھی جہاں بتانے میں آنا کانی ہو یا کمیشن کا ذکر آئے سمجھ جائیے کہ یہاں سے صلاح کبھی نہیں لینی لیکھک اپنا ایک قصہ بتاتے ہیں جہاں ان کے دوست نے ان سے اپنے ویلت مانیجرز سے بات کرنے کا آگرہ کیا لیکھک منہ کرتے رہے پر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے تھکھار کر وہ راضی ہو گئے جب انہوں نے ان سے سمپر کیا تو لیکھک ایسا دکھاتے رہے کہ وہ پیسے اور نویش کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور سمجھتے انہیں یہ کھیل کھیل میں بڑا مزا آنے لگا اور وہ ویلت مانیجرز خود کو ثابت کرنے میں اور لیکھک کی کم جانکاری کا فائدہ اٹھانے میں لگ گئے انہوں نے باقی سلاحکاروں کی طرح مارکٹ نہیں بلکہ لمبے سمئے تک کے فائدوں کا سوچ سمجھ کر بولے صرف ایک پرتشت اب ایک پرتشت تو کیا ہی فیس ہو سکتی ہے یہی آرائنا آپ کے من میں لیکھک نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ دھیان سے سوچیں تو یہ ایک پرتشت آپ کے پیسوں میں ملنے والے آپ کے فائدے کو لگ بھگ تیس پرتشت تک کم کر سکتا ہے اب سمجھے کتنا نقصان ہم بینہ سمجھے روز کرتے ہیں پھر پیسے جوڑنے کا ہمارا سپنا تو ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے اب لیکھک بتاتے ہیں ایکٹیو اور پیسیو مینجمنٹ کے بارے میں ایکٹیو مینجمنٹ میں بات ہوتی ہے میوچول فنڈز کی جو مارکٹ کے ساتھ اٹھتے گرتے رہتے ہیں پر زیادہ تر سلاحکار آپ کو اس میں نویش کرنے کی سلاح دیتے ہیں جبکہ پیسیو مینجمنٹ میں آتے ہیں انڈیکس فنڈز جیسے انڈرنیشنل فنڈز ہیلتھ کیر فنڈز اور سمال کیپ فنڈز کہنے کو جب مارکٹ نیچے جاتا ہے تب سب ہی ترہ کے فنڈز میں بھی اتنی ہی گراوٹ آتی ہے پر مہنگائی کم ہونے کے بعد زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ انڈیکس فنڈز میں 8 پرطیشت تک اچھال بھی آیا ہے وائنگارڈ کمپنی کے سنستھاپک جون بوگل کے انسار اگر آپ اور آپ کا کوئی دوست دونوں ہی پیسوں کا نویش کریں دو ایک جیسے فنڈز میں بس دونوں کی فیس میں دو پرطیشت کا انتر ہو تو ایسے میں پچاس سال بعد ایک کو 63 پرسنٹ کا نقصان ہو سکتا ہے اس سے ہمیں ایک پسنٹ اور دو پسنٹ جیسے شلک میں انتر سے ہونے والے نقصان کا پتہ چلتا ہے لے خک سلاحکاروں میں لوگوں کے وشواس کے کچھ عجیب کارن بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ بھی اچم بھی رہ جائیں گے جیسے کسی کے پچھلے کام کے بارے میں سن کر ان کی سلاح پر بھروسہ کرنا اس پر لے خک کا ماننا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ان کے گراہکوں سے بات کر سچ کا پتہ لگانا چاہیے کئی بار لوگ خود سے پیسے لگانے سے ڈرتے ہیں جو کی اچھی بات ہے پر اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سلاح کاروں کو ایک پرتیشت کا شلق دینا بھی آپ پر کافی بھاری پڑ سکتا ہے تو اس بھاگ میں ہم نے لیکھا کہ کچھ نجی انبھو کو سنا آگے کے بھاگ میں کیا ہوگا یہ تو آپ انہیں سن کر ہی جان پائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کا یہ بھاگ کیسا لگا کومن سیکشن میں بتانا نہ بھولیں سنتے رہیے آپ سن رہے ہیں مجھے یعنی پیوش کو اور آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے آپ کے پیسے سے جڑے کچھ خاص پہلو وں پر جس کتاب کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے اور اسے لکھا ہے رمیت سیٹھی نے پچھلے بھاگ میں ہم نے سنا کہ نویش کسی صلاح کار کے وشش شگ کے بتائے انمان پر کبھی نہیں کرنا چاہیے لیکھک اس طریقے کے بلکل خلاف ہیں انہیں لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمیں اپنی سمجھ کے حساب سے نویش کرنا سیکھنا چاہیے اس بات کو بل دینے کے لیے انہوں نے کچھ اور اپائے بتائے ہیں جن سے آپ اپنے پیسوں کا خیال خود رکھ سکتے ہیں اس بات میں لیکھا کی بتاتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے حساب سے آپ کو اپنے پیسے لگانے چاہیے کچھ مہتوپن سوال ہیں جن آپ نیویش سے سنتوشت ہیں ایک بار آپ ان پہلوں کو سوچ لیں اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور نیویش بائیں ہاتھ کا کھیل لیکھا کیا ذکر کرتے ہیں آٹومیشن کا ایک ایسی تطنیق جس آپ کم خرچ میں اپنے پیسوں کو کسی بھی فنڈ میں لگا سکتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ سمجھ سمجھ پر فائدہ ملتا رہے گا نوبیل پرسکار ویجیتا اور کروڑپتی بزنسمن جیسے کہ وارن بوفے بھی آٹومیشن کو ہی فائدے من سمجھتے ہیں آٹومیشن کے دو بڑے فائدے بتاتے ہوئے لیکھا کہتے ہیں کہ ایک تو اس اپائے میں پیسے کم خرچ ہوتے ہیں اور اس لئے جتنا بھی لاب ملے وہ آپ کو امیر بنانے میں سہائق ہوتا ہے دوسرا ہے کہ یہ سب آٹوماتک ہوتا ہے یعنی ایک بار اپنے پیسے کم خرچ والی سکیم میں لگا کر آپ چنتہ مکت رہ سکتے یہ شاید سننے میں زیادہ آکرشک نہ لگے پر آپ کے لئے فائدے مند ضرور ہوتا ہے پر یہ طریقہ کبھی کبھی نقصان بھی کرا سکتا ہے جسے 2008 میں مارکٹ میں آئی بھاری گراوٹ کے سمیں بہت سارے لوگوں نے ڈر کے مارے اپنے پیسے نکال لئے لیکن اصل پریقشہ تو یہ ہی ہے کبھی بھی آٹوماتک نویش میں اپنے پیسے اچانک سے ایسے نہ نکال لیں مارکٹ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اسی لیے اپنے پیسوں کے گرنے کے بعد ان کے بڑھنے کا بھی انتظار کرنا بہت ضروری ہے اپنے دوستوں کی رائے کچھ باتوں میں لینی چاہیے پر ہر بات کی جانکاری انہیں ہو یہ ضروری نہیں لیکھا کہتے ہیں کہ کئی بار آپ کے دوست اور رشتے دار آپ کو شیعز میں نویش کرنے سے روکتے ہیں ان کا آپ کے پرتی کوئی برا بھاو نہیں ہوتا پر ان کی ڈر کی وجہ سے خود کے فیصلے بدلنا بھی ٹھیک بات نہیں یہ سمجھیں کہ آپ کے پیسوں کو لمبے سمیے تک بڑھانا ہے اور سمجھ داری سے انہیں بچانا ہے جب باقی لوگ مارکٹ گرنے پر پیسے نکال لیں تب وہی پیسے بنانے کا صحیح سمیہ ہوتا ہے اس بات کو خود لے خک بھی مانتے ہیں تب ہی تو وہ ایک بار بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھی ہر مہینے اپنے پیسوں کو شیز میں لگاتے رہے ایک ٹی وی کارکرم میں لے خک کو آمنترد کیا گیا کارکرم شروع ہونے سے پہلے کارکرم سنچالک نے انہیں بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو اب کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جسے سن کر لے خک کو بھی محسوس ہوا کہ بات تو صحیح ہے انہوں نے اتنے پیسے کما کر بچا لیے تھے کہ ہر نویش سے ان کے پاس ایک اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی جس کے چلتے اب انہیں کام کرنے کی ہوئے سادھارن جیون چاہتا ہے اس لئے جتنا آ رہا ہے اس میں اور کوئی بدلاب نہیں کرتا اسے لین فائر کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے فیٹ فائر اس میں وقتی کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے وہ اپنے جمع پیسے کو دن رات اور بڑھانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے لے کا کہتے ہیں کہ فائر یعنی فینانشل انڈیپینڈنس اور ریٹائرنگ اگلی کا صدھاند کم عمر کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور جب تک سمجھ آتا ہے تب تک شروعات کرنے کا سمجھ نکل چکا ہوتا ہے جو لوگ بھی پیسوں کے معاملے میں آدم نربھر ہونا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچت کرنے پر دھیان دیتے ہیں یہاں زیادہ بچت دس یا بیس پرتیشت نہیں ستر پرتیشت ہے اس کے لیے آپ اپنے مہینے کے خرچ کم کر سکتے ہیں مان لیجئے یوکی یعنی انگلین کے انسار اگر آپ مہینے میں تین لاک تک بھی اپنے خرچ کو کم کر سکتے ہیں تو آپ کی بچت بڑھ سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے دوسرا وکلپ اس کے لیے آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں مان لیجئے آپ کو آپ کے ویتن میں تیس پرتیشت تک کا اچھال ملتا ہے اور آپ اس کا صحیح بچت بھی کر پائیں زیادہ تر لوگ ان وکلپوں پہ دھیان نہیں دیتے اور ایک ڈھرے پر چلتے رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے نظریے کو تھوڑا بدلنا ہوگا اس بھاگ میں بس اتنا ہی اگلے بھاگ میں سٹاک بانڈ اور کچھ اور نویش کے سرکشت اپائی جانیں گے تو جڑے رہیے میرے یعنے پیوش کے ساتھ نمسکار دوستوں میں پیوش ہوں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی کتاب I Will Teach You To Be Rich کے بارے میں پیسوں کی نویش کے بارے میں سٹاک اور میوچل فنڈز کا نام سنا ہے پینشن یوجنا کے مہتو پر لے خک نے زور دیا ہے پر آج اس بھاگ میں بات ہوگی کچھ اور ایسے نویش سے جڑے طریقوں پر جن میں جوک کم ہے اور اچھا فائدہ ہے ان سب کو ملا کر آپ ایک امیر انسان بننے کا اپنا سپنا آسانی سے پورا کر سکتے ہیں اب زیادہ تر وشش اگیوں کی مانے تو سٹاک سے بہتر کچھ نہیں جلدی سے جلدی پیسے بڑھ جاتے ہیں اور آپ امیر ہو جاتے ہیں پر لے خک اس بات کو نہ کارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹاک کا کھیل جو کھم کے ساتھ ہی کھیلا جا سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ مارکٹ اچھا ہو تو سٹاک فائدے میں رہے پر اگر مارکٹ میں مندی آ جائے تو آپ کے سٹاک کے دام کو گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب ایسے میں آپ کے لیے صحیح سلا ہے asset allocation نام تھوڑا باری ہے پر اس کو ایسے سمجھئے کہ صرف ایک طرح کا نیویش صحیح نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ کو اپنے پیسوں کو الگ الگ جگہ لگانا چاہیے جسے stocks bonds mutual funds index funds اور target date funds 1986 میں شود کرتا گیاری برنسن رانڈولف ہود اور گلبرڈ بی باور نے ایک ایسا تتھ سب کے سامنے رکھا جس کے مطابق آپ کے 90% نفع نقصان کا آدھار آپ کے asset allocation کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی آپ جتنی الگ جگہوں پر پیسے کا نویش کریں گے آپ کے نقصان کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جائے گا اس کے لئے دماغ میں ایک پیرمیڈ کی کلپنا کیجئے اس ترکون کے آکار پر سب سے نیچے اور بڑا حصہ ہے آپ کے stocks bonds اور cash کا اب اگر سوویدھا اور فائدہ دیکھا جائے تو سب سے ادھیک فائدہ stocks سے ہو سکتا ہے market کے ساتھ ان کا منافع بھی تیزی سے بڑھتا ہے پر سے ہیں جو کہیں بھی نہیں لگے ان کو لوگ ضرورت کے لیے الگ کھاتے میں رکھ دیتے ہیں یہ بچت کا نتیجہ ہوتے ہیں پر ان پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اس کے بعد پیرمیڈ میں اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے آتے ہیں mutual funds اور index funds یہ دونوں ہی سمجھنے میں stock سے زیادہ آسان ہے index funds میں آپ کو شلق کم دینا ہوتا ہے وہیں mutual funds میں آپ کو شلق زیادہ دینا ہوتا ہے ان پر ملنے والے فائدے لمبے سمیہ تک کے لیے ہوتے ہیں اب آتے ہیں آخری اور پیرمیڈ کے سب سے اوپر والے حصے پر یہ ہے target date funds ان کو سمجھنا سب سے آسان ہوتا ہے target date funds کئی سارے funds کو ملا کر بنتا ہے ان میں جوکھم کم رہتا ہے اور لمبے سمیہ تک اچھے پیسے ملتے ہیں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے پیسوں کو بڑھانے کا لیکھ کا مانا ہے کہ کم عمر میں لوگ جوکھم اٹھا سکتے ہیں اس لئے stocks اور bonds میں نویش کرنا 20-30 سال کے عمر میں صحیح ہے اس عمر میں آپ چاہیں تو صرف stocks میں بھی پیسہ لگا سکتے ہیں پر وہیں 40 کے بعد 60 کے آس پاس کی عمر میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی بھی جوکھم نہیں اٹھانا چاہیے asset allocation کی یہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے bonds اور stocks میں پیسے ساتھ میں لگائیں تاکہ اگر کبھی stocks سے آپ کو نقصان ہو جائے تو bonds آپ کو ڈوبنے نہ دیں یہ انتر اس لئے ہے کیونکہ جب بھی stock market گرا ہے تب bond کے دام بڑھ جاتے ہیں اس لئے یہ طرح سے خود کو بچانے کا بڑی طریقہ مانا جا سکتا ہے اب سمجھ یہ ایک پائی چارٹ ہے آپ کے سامنے جو stocks اور bonds کے حصے میں ویباجت ہے مان لیجئے آپ کی عمر 35 سال ہے ایسے میں پائی چارٹ میں stocks سٹوکس کا حصہ 90 پردیشت اور bonds کا حصہ 10 پردیشت ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس کافی وقت باقی ہے اب اگر آپ کی عمر 45 ہے تو بھی اسی طرح سے آپ اپنے پیسوں کا نویش کر سکتے ہیں وہ اگر آپ کی عمر 55 ہے تو stocks کا حصہ 69 پردیشت ہونا چاہیے اور bonds 31 پردیشت لیکن اگر آپ 65 یا اس سے اوپر کے ہیں تو stocks 53% اور bonds 47% ہونا چاہیے اب stocks اور bonds میں بھی کچھ پرکار ہیں جن کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے تو شروعات کرتے ہیں stocks سے ان میں آتی ہیں large caps mid caps small caps international investments growth اور value وہیں bonds میں ہوتے ہیں government corporate short term long term municipal اور inflation protected اب large cap سے مطلب ہے ان company کے stock سے جن میں کچھ 10 billion GBP سے زیادہ کی market capitalization ہوتی ہے GBP یعنی Great Britain Pound یعنی England کی currency یعنی company share کے دام market میں 10 billion GBP سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے mid cap جس میں company کے سبھی shares کے دام مل کر 1 billion GBP سے 5 billion GBP کے بیچ ہوتے ہیں اور small cap میں دام 1 billion GBP سے بھی کم ہوتے ہیں international investment سے مطلب ہے ان کمپنیوں کا جو ویدیش میں نویش کرتی ہیں growth ہیں وہ stocks جن سے باقی stocks یا market کے مقابلے ملنے والا فائدہ زیادہ ہوتا ہے value والے stocks growth کے ایک دم وپریت ہوتے ہیں bonds کی بات کریں تو ان سے جڑی سنسطہ جیسے سرکار corporation اور local ویبھاگ کے آدھار پر انہیں الگ ناموں سے جانا جاتا ہے کچھ ایسے bonds ہوتے ہیں جن پر مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا وہ آپ کو وعدے کے انسار منافع ضرور دیتے ہیں اب باری ہے آپ کے چھٹے ہفتے کے لکشیوں کو جاننے کی سب سے پہلے اپنے نویش کے طریقے کو سمجھیں اس کے بعد اپنے نویش کے انسار کیا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں وہ تیہ کر لیں آخر میں اپنے تیہ کیے فنس کو بنا دیر کیے خرید لیں ویسے اس بھاگ سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کی نویش یوجنہ کیا رہنے ہمیں ضرور بتائیں بھاگ اصصہ اگلے بھاگ میں سننے کے لیے بنے رہیے میرے اینے پیوش کے ساتھ نمسکار دوستوں میں ہوں پیوش اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی بک لیخک کی مانے تو بچپن سے ہی انہیں زیادہ پڑھائی اور محنت کی نہیں گئی وہ تھی کہ آخر اتنی محنت کرنے ہی کیوں تھی اس بات کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جوڑ کر سوچنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک پیسہ بھی کماتے ہیں تو آپ اسے کیا چاہتے ہیں آپ کا کوئی ایک لکش ہے یا انیک اور جب اس کا جواب کرنا شروع کرتے ہیں جو ایک اچھا فیصلہ ہے اس کے بعد وہ خود میں بدلاب لاتے ہیں تاک بچت کر سکیں چلیے ایک اور اچھی عادت ہے یہ پر اس کے بعد وہ بنا کچھ سوچے پاگلوں کی طرح پیسے کمانے اور بچانے میں لگ جاتے ہیں یہیں سے غلط عادت شروع ہو جاتی ہے اور یہ عادت انہیں زندگی سے دور اور صرف انکوں میں جینے کے لیے مجبور کر دیتی ہے اب تک کہ ہر بھاگ کو اگر آپ نے سنا ہے تو آپ بھی اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ لیخک نے ہر بار زندگی کو آسان بنانے کے راستے بتائیں تاکہ آپ کھل کر اپنے من کی کر سکیں اور آپ کا سمی بھی پیسوں کے پیچھے خراب نہ ہو وہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ کئی بار کچھ بڑا کرنے کے چکر میں ہم واسطہ وقت سے کافی دور آ جاتے ہیں اس پر لیکھا کے کہاوت دور جسے ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں اس کی انسار ہمیں اپنے بڑے بڑے لکشوں کو چھوڑ کر چھوٹے اور ضروری لکشوں پر بات کرنی چاہیے ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے ایک سوطندرتا کا بھاو چاہتا ہے پر حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے کیا لکش ہونے چاہیے شاید ٹیکسی سے روز آنا جانا ہو سکتا ہے یا اپنے دوست کے ساتھ ایک سنڈے کا ٹرپ جو بھی آپ کو سب سے پہلے پریرد کرے دور کی سوچ آپ کو زیادہ دور نہیں لے جا پاتے اور بیچ میں آپ اپنا آج بھول جاتے ہیں اس پر ڈانیل سنو نام کے 38 ورش وقت نے بتایا کہ ان کے بس دو پسندیدہ کام ہیں جن پر وہ خوشی سے خرچ کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی آرثک ستھیتی انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے اب لے خا کس بات کو ہمارے لیے تھوڑا اور آسان بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ 15 سال میں ہی فائر یعنی فینانشل انڈیپینڈنس اور ریٹائرنگ ارلی کا من ہو تو آپ کو آج سے نویش اور بچت کو دو گنا کرنا پڑے سمجھ کہ جتنا آپ بچائیں گے اور نویش سے جڑیں گے اتنا ہی جلدی آپ کو فائدہ بھی ملے گا مان لیجئے ایک پیسے بڑھانے کی جادوی مشین ہے جس میں اگر آپ ایک روپے ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو پانچ روپے واپس کرتی ہے اسی طرح سے آپ جتنی رقم بڑھاتے رہیں گے منافع بھی اتنا ہی ہوتا جائے گا اب لے خک اپنا فائدہ دیکھتے رہنا ہوگا یہ صرف ان کے لیے ہے جو asset allocation کرتے ہیں پر وہ سوچالت یعنی automatic نہیں ہوتا asset allocation میں rebalancing کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ کبھی کوئی stock زیادہ فائدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہیں دوسرا کچھ نقصان ایسے میں ایک سے پیسے ہٹا کر دوسرے میں لگانا ہی سمجھ داری ہے اس طرح نقصان کے بیچ ایک سامن جس سے بنانا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر مان لیجئے آپ domestic shares 30% ہیں index funds international funds اور government bonds 15% stocks 20% اور 5% پر کچھ سمی بعد آپ domestic shares میں ورد ہوتی ہے اور وہ 45% ہو جاتے ہیں ویسے تو آپ کو ابھی فائدہ ہی نظر آ رہا ہوگا پر ری بالنس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہی شیئر میں اتنے پیسے اچانک سے نقصان بھی کروا سکتے ہیں اس لیے اس کھیل کو بہت ساو دھانی اور سترکتا کے ساتھ کھلنا چاہیے اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان میں ٹیکسز یعنی کر کا ذکر کہیں نہیں ہوا ہے پر اس بھاگ میں لے خک کر سے جڑی چھے ایسی دھارناؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جو صحیح نہیں ہے پہلا ہے ٹیکس ری فنڈ کے بارے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے وہ سرکار کو ایک بیاز مکت کرزہ دے رہے ہیں جب کی سچ چائی یہ ہے کہ اگر ٹیکس ری اس لیے آپ جتنا کماتے ہیں اس کے حساب سے آپ کے marginal tax brackets بھی بڑھتے رہتے ہیں پر صرف tax bracket میں اوپر کی طرف آنے والے پیسوں پر ہی ٹیکس کو بڑھایا جاتا ہے نا کہ آپ کے پورے پیسوں پر چوتھا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ پانچوہ ہے کہ بڑے اور امیر لوگ ہر tax سے بج جاتے ہیں جب کہ یہ کچھ حد تک ٹھیک ہے پر پوری طرح نہیں انہیں بھی کچھ tax جمع کرنے پڑتے ہیں جن سے وہ بھی نہیں بج سکتے چھٹی اور انتیم دھارنہ ہے کہ لوگ ٹاکس کو غلط سمجھتے ہیں اور ان کی لیے ان ٹاکس کا کوئی کام نہیں ہے پر یہ وہ دھارنہ ہے جس کو بدلنے کے لیے لے محنت نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مانسکتہ نہیں بدلی جا سکتی اس لیے انہیں خود سے دور رکھنے میں بھلائی ہے دیکھ اگر آپ ٹاکس کم دینا چاہتے ہیں اور بچت بھی کرنا چاہتے ہیں تو پینشن اور آئی سے جیسی یوجناؤں میں نیویش کریے کیونکہ ان میں آپ کو ٹاکس کی بلی نہیں چڑھنا پڑے گا ایک بڑیہ اپنے سے پانچ یا دس سال بڑے لوگوں سے جانیے کہ انہیں اپنے نیویش میں کہا کمی لگتی ہے زیارہ تر آپ کو تین ہی جواب ملیں پہلا ہوگا ایمجنسی یعنی آپ آت کالن ستھیتی کے لیے فنڈز کی کمی دوسرا بیما یعنی انشورنس اور تیسرا بچوں کی شکشہ کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کی گلتیوں سے ہی سیکھیں کئی بار اوروں کو دیکھ کر بھی قدم سمحال لینے چاہیے اس لیے اپنے آنے والے دس سالوں کی تیاری آج سے ہی شروع کر دیجئے اس باگ میں ہم نے ٹیکس یعنی کر اور ری بیلنس جیسے مددوں پر چرچا کی امید ہے کہ آپ کے من میں اٹھ رہے کچھ سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملے ہوں گے اپنی رائے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ساجہ کرنا نہ بھولیے اور سنتے رہیے مجھے یعنی پیوش کو پیار اور پیسے کی جنگ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے چلیا رہی ہے اس جنگ میں کسے جیتنا چاہیے اور کسے نہیں یہ کہنا تو آج بھی مشکل ہے پر لے خک نے اپنے جیون میں کس کا ساتھ دیا اور کیوں آئیے وہ جانتے ہیں نمسکار دوستوں میں پیوش ہوں ہم چرچہ کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی بک انسان کی اپنی زندگی اس کے سامنے ایک بہت بڑا سبق ہوتی ہے پر ضرورت ہے اس نظر اور نظریے کی لے خک نے اپنی شادی سے پہلے اپنی پریمکہ اور باد میں بنی پتنی سے کچھ باتیں پہلے ہی کر لی تھی جس کا مقصد صرف پاردرشتہ اور ایک دوسرے کو سمجھنا تھا ان کی پتنی کیس نے بھی سبھی مہتوپون وشیوں پر نہ صرف ان کے وچار سنے بلکہ اپنی بھی رائے بے ہچک ان کے سامنے رکھی ان کے اس گھڑ کا سممان لے خک ہمیشہ کرتے ہیں جب آپ کسی رشتے میں بندھنے جاتے ہیں تو لے خک کو لگتا ہے کہ اس میں اپنے بھوشی کی تھوڑی بہت یوج نائیں ہونی چاہیے آپ زندگی کیسے اور کیا کر کے بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے امیر لوگ رات و رات امیر نہیں بنتے اس میں ہوتی ہے ان کی سالوں کی محنت اور تیاری پیار صرف ایک ہی رشتے میں نہیں ہوتا ہمارے ماتا پتہ پریوار اور دوست بھی اسی شینی میں آتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ بھی پیسوں پر بات چیت ہونی چاہیے در انسٹیٹیوٹ آف فسکل سٹیڈیز کی ریپورٹ کی انسار لگ بھگ ہر وشو ویدیالہ میں پڑھ رہے چھاتر پر بھاری سٹوڈنٹ اس پر پیسے خرچ کرنے چاہیے یا پھر ان کا نویش پہلے ضروری ہے اس بار لے تین وکل بتاتے ہیں پہلا آپ سب سے کم بیاج در پر اپنا لون چکا سکتے ہیں اور باقی کے پیسے اچھی سکیم میں لگا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ پہلے اپنا کرد چکا دیں اور پھر پیسوں کے نویش کے بارے میں سوچیں اور تیسرا اور آخری وکل ہے کہ آپ دونوں کو پچاس پرتیشت مہتو دیتے ہوئے ساتھ میں ہی چلائیں اب ان میں سے پہلے کو صرف تب ہی چھویں جب کرز پر لگ رہا بیاز در بہت ہی کم ہو ایسے میں پورا پیسہ چکانے میں ہی بھلائی ہے وہیں اگر ایسا نہ ہو تو تیسرا وکل سب سے اچھا ہے کیونکہ اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کرز مکت بھی ہوتے رہیں گے آپ کے شب چندکوں کی اس دنیا میں بلکل کمی نہیں ہے اس بات کو کہنے کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو پیسوں پر سلاح دینے میں پیچھے نہیں رہتے دکت اس پرواہ سے نہیں ہے سمسیہ یہ ہے کہ جنہیں خود پیسوں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہو ان کی دی سلاح کو کیسے ٹالا جائے اس پر لیخک نے اپنے دوست شکریہ کہہ کر ہی وہ رہ گئے اس سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی پرستی میں بس مسکرا کر بات کو ٹال دینا چاہیے اس سے خود کو وجلت نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے لیے آپ خود ایک اچھا اداہرن بن کر اپنے دوست کو بنا کچھ کہے بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اب آتے ہیں اپنے ماتا پتہ سے جڑے پہلو پر اپنے ماتا پتہ کو بزرگ ہوتے دیکھ اکثر ہم ان کی پریشانیوں کو بھاپنے لگتے ہیں کئی بار ان کی آرثک ستھیتی اچھی نہیں ہوتی پر ماتا پتہ اپنے دکھ ہم سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ایسے میں ان کے بچے ہونے کا فرض ادا کرنے کے لیے ہم یا تو ان سے صاف بات کر سکتے ہیں جس کو کرنے میں ان کی دلچسپی شاید ہی ہو اب ان کے آتم سممان کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور طریقہ ہے جو اپنایا جا سکتا ہے ان کے ساتھ ان کے پیسوں کے نویش ان میں لگ رہے شلک بیازدر آدھی کی جانکاری لیں انہیں اپنے قصے ساجہ کرتے ہوئے خلقی پھلکی سلاح دیں انہیں یہ وشواز دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اس سے آپ کے بیچ ایک مضبوط سمبند بھی تیار ہوگا اور آپ ان کی مدد بھی کر پائیں گے آر ایک سنکٹ اگر بڑا ہو تو ان کی پیسوں سے مدد کرنے کی کوشش کریں جیون میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے پریوار سے دور ہوتے جاتے ہیں آپ کے پیسوں کی جانکاری آپ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی ایسے میں ماتا پیتا کی چنت دور کرنے کے لیے انہیں کیسے آشوست کیا جا سکتا ہے اس پر لیکھک اپنا انبھو بتاتے ہیں ایک بار انہیں اپنے ماتا پیتا کو پیسوں کا حساب سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہ ان کی آنکھوں میں بڑھتے سوالوں کو سمجھنے لگے ہیں لیکھک کے ماتا پیتا ان کے ہر ایک روپے کا حساب نہیں جاننا چاہتے تھے بس وہ کیسے کیا کرتے ہیں صرف اتنا ہی ان کے لئے جاننا ضروری تھا اپنے دوست کی صلاح کو مان کر لیکھک نے ان لوگوں سے اپنے نویش اور انی یوجناؤ کے بارے میں بات کی ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اور آپ میں ایک اہنکار بھی دکھائی دے سکتا ہے اپنی اپلبدیوں کو صرف قریبی لوگوں سے ہی ساجہ کریں یہاں پر بات آتی ہے آپ کے جیون ساتھی کی تو کچھ باتیں سپشٹ کر لیں اپنے آنے والے کل کی یوجنہ میں شروع سے ہی دونوں کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے اس کے لئے دونوں کی حصے داری بہت ضروری ہے کچھ سرل سوال ہیں جن کو پوچھ کر ایک بہتر سمجھ بنائی جا سکتی ہے اس لئے پرشن ضرور کریں اپنی پتنی سے پہلی بار جب لیکھت نے پیسوں کی چرچہ کی تب انہوں نے چھے ایسی باتیں تھی جو آپس میں ساجہ کی پہلی اپنے خاتوں کی جانکاری دوسری اپنے ادھار اور ان پر لگ رہے بیاز در کی تیسری اپنے مہینے کے خرچ چوتھی اپنی پوری آئے پانچوی جو ادھار انہوں نے کسی کو دیا تھا اور چھٹی بات اپنے آگے کا لکش ایک بار آپ اپنے جیون ساتھی سے ان مدوں پر بات کر لیں تو پیسے سے جڑی آپ دونوں کی سمسیائیں سلج سکتی ہیں اس بھاگ میں رشتوں اور پیسوں کے بیچ ایک سامنجس سے بنانے کی بات پر زور دیا گیا ہے امید ہے کہ اس بھاگ سے آپ نے بہت بڑا سبق لیا ہوگا ہر کسی کی زندگی میں پیسوں اور پیار کی ایک مہتوپون لیکن الگ جگہ ہے دونوں کو سمحال کر چلنے سے ہی زندگی پٹری پر رہتی ہے اسی ویچار کے ساتھ یہ بھاگ یہ ہی سماپت ہوتا ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بے جھجک کومن سیکشن میں آ کر ہمیں بتائیے اور سنتے رہیے مجھے یعنی پیوش کو ایک اچھا شیف آپ کو اپنے ہاتھ کا بنا خانہ ضرور کھلا سکتا ہے پر اپنی ریسپی کسی کے ساتھ بھی ساجہ نہیں کرتا پر لیخک نے اپنے انبھا ویچار اور سلاح سب کچھ بخوبی آپ کے ساتھ بانٹے ہیں نمسکار دوستوں میں پیوش ہوں اب ہم بات کر رہے ہیں رمیت سیٹھی کی لکھی کتاب آئی ویل ٹیچ یو ٹو بی رچ کے بارے میں اب یاد رکھئے کہ اس انتم بھاگ سے آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوگی پچھلے بھاگ میں ہم نے لیخک کے کچھ نجی انبھاو سنے اب اس بھاگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کچھ شکایتیں ان تک پہنچتی ہیں جن سے آپ بھی واقف ہوں گے کچھ مہلائیں اپنے پتیوں کے خرچ کرنے کی عادت سے پریشان رہتی ہیں اس پر لیخک کا ایک سجھا ہے کہ اپنے جیون ساتھی کو کم خرچ کرنے کی صلاح دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کہنے کا ایک اور طریقہ ہے اپنے سبھی خرچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھ اور باتوں ہی باتوں میں کلا ہے کچھ گھروں میں ایک وقتی زیادہ کماتا ہے اور دوسرا تھوڑا کم 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 کو دہرا لیں تاکہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو پائے اپنی شادی سے پہلے لیخت نے ایک ٹری نپشل کانٹریکٹ سائن کرنے کی بات کی تھی جس سے سن کر ان کی پتنی کو تھوڑا عجیب لگا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ان کا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں تھا بس جس پیسے کو انہوں نے بہت محنت سے کمایا تھا اسے وہ کھونا نہیں چاہتے تھے اس کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی پتنی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے یا انہیں دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ تھا اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے بعد اگر وہ کبھی الگ بھی ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیسوں پر ان کا کوئی ادھکار نہیں رہتا بات بہت پیچیدہ ہے اس لیے اسے کہنے میں بہت گمبھیرتا اور سمجھداری دکھانی چاہیے لیخک نے سب سے پہلے اپنی پتنی کو آشوست کیا کہ وہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے نہ ہی انہیں کوئی پریشانی ہوگی وہ بس اپنی سالوں کی محنت کو سہیج کر رکھنا چاہتے تھے ان کی پتنی نے سب کچھ سمجھ کر بس ایک بات کی شکایت کی کہ لیخک نے انہیں کبھی اپنے پیسوں کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا جبکہ وہ اپنے ہر فیصلے کے بارے میں لیخک سے ہی پرامرش لیتی تھی لیخک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ترنت سب کچھ بتانا شروع کر دیا من مٹاو ہونا سوا بھاوک ہے پر اس سے آپ کے پیسوں پر اثر نہ ہو یہ دیکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کئی لوگ ان کی کئی باتوں سے پریرد ہو کر اپنے خرچوں کو سمجھنے لگے ہیں ایک ایسی ہی محلہ سے مل کر انہیں پتا چلا کہ اس نے اپنی شادی کے لیے پیسے جھوڑنے شروع کر دیئے تھے پر جب لیخک نے اس کے انبھاو کو کیامرہ پر ریکارڈ کرنے کا آگرہ کیا تو اس نے منع کر دیا وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی تیہ نہیں ہوئی تھی پر اس خرچے کو سوچ کر اس نے پہلے سے ہی بچت شروع کر دی تھی یہ سن کر لیخک اور پرباوت ہوئے ان کے حساب سے یہ ہی صحیح سوچ ہے جن خرچوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کے لیے تیاری کرنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ یہ تو سمجھداری کی نشانی ہے لیخک بتاتے ہیں کہ اپنی بہنوں کی شادی میں جتنی خوشی انہیں محسوس ہوئی اتنا ہی خرچہ دیکھ کر چنتہ بھی ہوئی ضروری نہیں کہ شادی سامانے طریقے سے ہو کچھ لوگ اپنی شادی والے دن کو بہت خاص بنانا چاہتے ہیں اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے پر پھر اس کی تیاری بھی پہلے سے ہونی چاہیے لیخک کا اپنا ماننا ہے کہ شادی اگر ایک سادھارن طریقے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے آخر ایک دن کے لیے آپ کتنے پیسے بچاتے ہیں اور ان کو ایک جھٹکے میں خرچ کر دیتے ہیں لیخک کی اس بات میں دم ہے اس پر وچار ضرور کیجئے گا اور کیا نتیجہ نکلا یہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب شادی کے بعد آتا ہے آپ کا کریئر یعنی نوکری سے جڑی بات اس پر لیخک نے ایک سجھاپ دیا ہے کہ کسی بھی نئی جگہ ہے ان پانچ باتوں کا دھیان رکھیں پہلی کبھی بھی کسی سے اپنی پرانی تنخواہ نہ بتائیں دوسری پہلے پیسوں پر بات نہ کریں کمپنی کو سوچنے دیں اگر کہیں کوئی اور نوکری ہو اور وہ اس سے کم پیسے دے رہی ہو تو اس کا نام نہ لیں تیسری کبھی بھی جو ویتن دینے کی بات ہو اگر اسے بڑھوانا ہو تو بات کو تھوڑا گھما پھرا کر کریں کوئی ہاں یا نام جواب نہ دینے کی کوشش کریں اور آخری کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں اس سے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے ہم سب ایک اچھا گھر بڑی گاڑی اور پیسے خرچ کرنے کی آزادی چاہتے ہیں اس لیے کبھی کبھی بینہ سوچے سمجھے کچھ ایسے بڑے خرچے کر دیتے ہیں جن سے ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے جو پیسے ایک بار گئے وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے اس لیے اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے سے پہلے ایک صحیح جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیخک نے کار خریدنے کی بات پر بتایا ہے کہ کبھی بھی سیلسمن کی باتوں کو سن کر بڑا فیصلہ نہ لیں جو کار خریدنی ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بیما انجن کی حالت ری سیل کے دام سب کچھ اچھے سے دیکھ سمجھ کر ہی پیسے لگائیں کار ایسی لیں جو آپ کو دس سال تک بدلنے کی ضرورت نہ پڑے اور کار لینا ہی سب کچھ نہیں ہے اپنے پیسے برباد نہ ہو اس لیے سمجھ سمجھ پر کار کی سروسنگ بھی کراتے رہیں آخر بڑے خرچے روز نہیں کیے جا سکتے ہے نا وہیں گھر لینے کا سپنا پورا کرنے کے لیے اپنے کریڈٹ سکور پر نظر رکھیں اور جتنا ہو سکے اتنا پیسے بچائیں تاکہ انہیں جمع کر کے آپ لون سے مکت ہو جائیں جب آپ اپنی زندگی کے خرچے صحیح کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی سمجھ نکال سکتے ہیں اپنی بچت کے راستے میں اپنے بہانوں اور سوچ کے دائروں کو نہ آنے دیں اس سے آپ کا ہی نقصان ہے آج میں جیئے اور آج سے ہی اپنے امیر بننے کے سپنے کے لیے محنت کریں جتنی بھی بتائی گئی ترقیبیں ہیں ان کو دھیرے دھیرے ہی سہی اپنے جیون میں لاغو کریں اور کچھ سمجھ بعد آپ خود کو ایک بہتر زندگی جیتا پائیں گے اس کتاب پر چرچہ آپ کو کیا سیخ دے کر گئی اور اس سے آپ کتنا کچھ بدل سکتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں ساتھ ہی آپ کا کوئی بھی فیڈبیک ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساجہ کریں آپ کو اگر یہ بک سمری پسند آئی ہے تو اسے 5 سٹار ریٹنگ